موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان کیا حال کیسے آپ لوگ ٹیک ٹاک ہیں آج میں آپ سے جو بات کرنے والی وہ آپ کو غور سے سننی پڑے گی ہم نہ کبھی کبار پڑے بزدل ہوتے چیزوں سے مقابلہ نہیں کرتے اب فور ایکزامپل کچھ ساسوں کو اچھا نہیں لگے گا یہ کہنا لیکن بہت ساری بہویں یہ سوچتی ہوں گی کہ میں اپنی ساس کو جتنا بھی خوش کرنے کی کوشش کروں وہ خوش نہیں ہوتی اور بہت ساری ساسوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی بہو کو خوش کرنے کی جتی بھی کوشش بلوں میں ان کی ماں نہیں بن پاتی دونوں کبھی کبار ایک دوسری کے لیے سردت بڑھ جاتی ہیں اور جدو جہد کے بعد بھی وہ ایک ویجن نہیں بنا پاتی جو ایک شاید ماں اور بیٹی کے درمیان ہوتی ہے کچھ کیسز میں لیکن اگر آپ لگے رہتے ہیں اور آپ چھٹے رہتے ہیں اور جو جو شکایات ہیں وہ دور کرتے رہتے ہیں تو شاید ایک سندگی کا مومنٹ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ٹیم بن جاتی ہے اسی طرح اگر آپ نند کو لے لیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہزمنٹ کو لے لیں ہزمنٹ کو بھی آپ خوش کرنے کی یا ہزمنٹ بیوی کو خوش کرنے کی پتہ نہیں کتنی ساری کوششیں کرتا ہے لیکن کبھی کبار بیویوں کی شکایات ختم نہیں ہوتی اور کبھی کبار ہزمنٹ کی شکایات ختم نہیں ہوتی اور آپ ہار مان لیتے کہ بھئی میں اس شخصیت کو تو خوش کرنے سے رہی پھر آپ اپنے بچوں کی پیچھے اپنی کہتے ہیں زندگی قربان کر دی ماں کیلئے کہا جاتے ہیں بچے گلے ماں گلے تو بچے پیچھے یہ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا تو بلکل صحیح حقیقت ہے ماں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہے ان کی اچھی تربیت کرنے میں مگر کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بھی نہیں سنتے ان کی خود کی اتنی سٹرانگ بیلیوز کریئیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر آپ کے کابو میں بھی نہیں رہتے سو آپ پھر کہتے ہیں اوف اللہ میں کیسے سمحالو ان بچوں کو وہاں بھی آپ حمد ہار جاتے ہیں زندگی کی ان باقی چیزوں کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے فار اگزامپل اگر آپ پڑھائی کی بات کہتے ہیں تو مجھے کیمسٹری میں کچھ ایسا کرنٹ لگتا تھا پڑھنے میں کہ بس میں کسی طرح پاسنگ مارکس لے کے کیمسٹری کا پیپر پاس کر کے میں اگلی کلاس میں چلی جاتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ دنیا کیا سب سے مشکل ترین کام ہے کہ مسٹری کو پڑھنا اور اس کا پیپر دینا اسی طرح بہت سارے لوگ میٹس کے لیے جو ہے میٹس سے دور بھاگتے ہیں ان کو ایلرجی ہے میٹس سے کہ یہ تو ہمارے دماغ میں گفتی نہیں کچھ بھی کر لیں کتنے بھی پاپڑ بیل لیں میٹس میں پاس ہونا ہی نہیں ان کے لیے بنتا اسی طرح کچھ لوگ انگلیش کی پیپرز میں فیل ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اردو نہیں پڑھ پاتے تو سب کی یہ الگ الگ پرابلمز ہیں ان ساری پرابلمز کے ساتھ ایک پرابلم ایسی ہے جس سے آپ کبھی کبھار ہمت ہار جاتے ہیں اور آپ پلکل اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ہے آپ کا مٹاپا بی سٹی جو آپ کو بہت ساری یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ فٹ ہوتے ہیں تو آپ اچھے لگتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ اپنے آپ کو مٹاپے میں بھی اچھے لگ سکتے ہیں لیکن مٹاپا بیماریوں کی ماں ہے وہ اٹریک کرتی ہے بیماریوں کو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا اپنے وزن بڑھنے کی وجہ سے ان کے گھٹنے میں درد ہے ان کی کمر میں درد ہے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ مٹاپا ان کی دماغ پر اثر کرتا ہے وہ کئی آنا جانا بند کر دیتے ہیں بچے کنسیف کرنے میں پرابلمز بیئر کرنی پڑتی ہیں خواتین کو مرد حضرات کو بھی ایسے بہت ساری پرابلمز بیس کرنی پڑتی ہیں سو مٹاپا جو بیسکلی ہے آپ کی ہیلتھ کے اوپر ایسے جسے باندلی منڈ لارے ہوتے ہیں اسی طرح بادلوں کی طرح ہوتا ہے بہت ساری اچھی چیزوں کو آپ تک آنے میں روکتا ہے سو اگر ہم اس ہیلتھ کا نام لیتے ہیں اور آج میں آپ کو ہر چیزوں میں دیکھیں نا بچوں کو کابو میں رکھنے کے لیے بھی پٹیاں پڑھاتے ہیں ہزبنٹس کو کابو رکھنے کے لیے بھی پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں تو آج آپ کو ایسی پٹی پڑھائی جاری ہے جو شاید آپ کی ہلتھ کے لیے کچھ اچھی ثابت ہو یعنی کہ آپ کو اس مٹاپے کو اپنے سے دور کیسے رکھنا ہی اگر آ گیا ہے اس کو دھکا دے کے کیسے ہٹانا ہے کچھ سیلیبیٹیز ایسے ہیں جو یہاں اپنے اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کریں گے اور سب کے الگ ایکسپیرینس ہوتے ہیں کسی کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے کسی کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے یہاں کس سیلیبیٹی کو کیا چیز سوٹ کی آئیے آپ سے آج کے شو میں شیئر کریں گے اور آپ کو فائدہ پہنچائیں گے تو آئیے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں لیے دیکھتے ہیں آج کا شو گود مورنک پاکستان بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم ویلکم بیک گود مورنک پاکستان تو جیسے میں نے آپ کو بتایا آج میں آپ کو پٹیاں پڑھاؤں گی اور یہ پٹیاں ہیں آپ کے ویٹ کو لے کے وہ ویٹ جو آپ تک بیماریوں کو انوائٹ کرتا ہے وہ ویٹ جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اب مجھے کوئی یہ نہ کہہ دینا موٹاپے پہ شو کر دیا یہ میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کی ہیلتھ اچھی رہے سو آئیے یہاں کچھ ایسے سیلیبرٹیز ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو ہمیشہ ہم نے فٹ دیکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر کبھی موٹاپا آیا نہیں ہوگا یا ان کو لگتا نہیں ہوگا لگتا ہے لیکن وہ اس کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان سے یہ ساری پٹیاں آج وہ تینوں آپ کو پڑھائیں گے آئیے ویلکم کرتے ہیں شاہستہ لودی فیضہ علی موسیم عباس حیدر یا اسلام علیکم میرے کہا تین فٹ لوگ بلالی ہے مجھے کیا حال چالے ہاں بالکل چک اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہے جا اسلام علیکم آئیے بھی تشیف کہاں کون کون بیٹھے دیکھیں آپ کا جو آنگل اچھا ہے آپ چوز کرنا میرا مسلا یہ ہے یہ کسی میری ہے میرا پسے کمرا ہے میرا پسے کمرا ہے میرا شو کے پیچے کمرا لڑو میرا تو کوئی تالو کی نہیں ہے میں دوسروں کے کورسی پر بلکل نہیں بیٹھا بلکل نہیں بیٹھا بلکل نہیں بیٹھا جی تو جیسے یہ کہانی ہے اور یہ روگ ہے جو کہ ایک سرٹن ٹائم ایک سرٹن ایج سے شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کچھ لوگ اپنے فٹ سے بڑا پیار ہوتا ہے سم کو لگتا ہے کہ ہم ایسے اچھے لگتے ہیں گپلو گپلو بلکی پیارے پیارے ماسوم لیکن کیونکہ ہم انڈسٹری میں ہیں اور اوپیسلی سکرین آپ کو 10 پاونڈ زیادہ دکھاتی ہے ملتی ہوں گی شایستا آپ کو بہت اللہ آپ تو ککھلی اور پتلی ہے شایستا فیزا ارے آپ تو کتی پتلی ہے آپ کو چھوٹی پین لگرے ہیں ہاں یہ والی کومنٹ نہیں محسن بلکل ایسے ہی ہوتا ہے آپ کو کہتے ہیں کہ کھاتے پیتے نہیں ہے کچھنے بلکل ہمیں عام زندگی میں ملتے ہیں ان کا یہی سب سے پہلا گلا ہوتا ہے آپ تو بہت چھوٹے ہیں ہیں اسل میں آپ تو بڑے لگتے ہیں اس پر سکرین پر تو فیملی کے کچھ لوگ جو آپ کو بڑے عرصے بعد ملتے ہیں جو صرف راما دیکھتے ہیں یا ٹی بی پر دیکھتے ہیں تو ان کو یہ لوجک سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان ریل لائف انڈر ویٹ رہنا پڑتا ہے تاکہ ہم سکرین پر نورمل لگتے ہیں ہاں نورمل لگتے ہیں مجھے بھی یاد نہیں آئے گا کالے دی لبازی شاکی نے کوری دون دون جارا میرے کالے رن کو بلکی سرچ کریں گے سرچ کریں گے اچھا کہ زندگی میں یہ درین جن سے آرہے ہیں اچھا میں تو اپنے گر سے یاد ہوں کبھی زندگی میں آپ تینوں کبھی کوئی فیز آیا ہے کہ آپ تھوڑا بلکی یا اوورویٹ کچھ ایسا آیا ہے ایسے فیز آتے ہیں خاص طور پر خواتین کی تو آتے ہیں بہت ساری چیزوں سے گزرنا ہوتا ہے لائف میں تو آتے ہیں اور وہ دپریشن جو آپ کہہ رہی ہے نا ویٹ کے حوالے سے وہ خواتین کو زیادہ سہنا پڑتا ہے بنسبت مرد کے کیونکہ ہمارے ہاں ایک سوسائٹی کوئی ایک توند والے مرد کی ایک سیپٹیبیلٹی زیادہ ہے بنسبت ایک عورت کے کہ اچھا تم نے کیا تم کونسی چکی کا کھا رہی ہو حالانکہ اب یہ دور بلکل نہیں رہا ہے اس طرح کے سوال کرنے کا اور ہمیں اپنے آپ سے شرمندگی بھی ہونی چاہیے اگر ایز ماں بھی اگر ہم اپنی بچیوں کو ایسے ٹوین کرتے ہیں بہت ایون دن یہ نہیں اس لیے نہیں سے نو ٹو موٹاپا اور وٹیور جو آپ اس کو کہنا چاہیں ویٹ کو گین کو فور یور اون سیل آپ کی اپنی سہت کے لیے آپ کی اپنی سہت کے لیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کچھ لوگوں کے ہرمونل ایسیوز ہوتے ہیں بہت ساری اور چیزیں ہوتے ہیں تو آپ کسی کو جاج نہیں کر سکتے کہ بھئیو موٹا ہے تو دیکھو یہ کاتا رہتا ہے آپ کو نہیں پاتا مگر آپ کی سہت کے لیے اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ پتی پڑائیں گی یہ پتی پڑائیں گی اور یہ پتی پڑائیں گی ہمارا کام یہی ہے صبح مورنک شو پہ پتیاں پڑھا میں تو دو تین سال اس پیس سے بہت بری طریق سے گزری ہوں کیونکہ جب بھیکل سٹارٹتا مجھے تو بہت کانگری پہلوان تھی تو پھر بھیک ورک آؤٹ کر کے بھاگ دوڑ کے اپنی تھوڑی سے فیزیک کو ایسا کیا کہ جس طرح سے جیسے کیامرے میں چاہیے ہوتی ہے مگر کیونکہ بی 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 فیٹ بہت زیادہ تھا چھوٹی تھی سوالہ سترہ سال کی تھی تو پھر وہ موہ بہت بڑھا تھا جب بھی کیمرے کے سامنے کھڑی ہوتی تھی کوئی شوٹ کے لیے، سل شوٹ کے لیے، فیٹوگرافی کے لیے تو سب سے پہلے جو وہ ٹی وی سی والے ہوتے تھے، دیکٹرز ہوتے تھے، کیمرمنز ہوتے تھے وہ یہی کیمرے پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے کہتے تھے مو بڑا آرہا ہے مو بڑا آرہا ہے اس ویج میں فات فیس پہ ہی ہوتا ہے سب سے زیادہ اور مو بڑا آرہا ہے اس کی وجہ سے نا میں بہت زیادہ افاقہ کرتی تھی مجھے کہا جاتا تھا کہ صبح آپ کا کمرشل شوٹ آپ نے چاول نہیں کھانے رات کو آپ نے آلو نہیں کھانا آپ نے ڈالے نہیں کھانی چنے کے ڈال تو بالکل نہیں کھانی سفید چنہ نہیں کھانا ابلہ چاول نہیں کھانا کوئی سٹارچ والی چیز نہیں کھانی کیلہ نہیں کھانا یہ سارے فروٹس مجھے آدھ ہیں لیکن اس میں غلط بات نہیں ہے آپ کو بالکل صحیح کہا جاتا ہے دوکٹر آپ بتائیں اس پر روشنی ڈالے نہیں بلوٹنگ ہو جاتی ہے بلوٹنگ ہوتی ہے صبح کمرشل کے راکھ آپ کو دو دن پہلے کہہ دیتے تھے کہ یہ چیزیں نہیں کھانی آپ نے ان فیکٹ آپ کو وہ سارے جو سیب ہوتے ہیں اور یہ پھل ہوتے ہیں انار ہوتے ہیں یہ بھی منع ہوتے ہیں افتیزہ ہمارے ہاں ایکسٹریم نہیں ہوتا لیکن جن انڈسٹریز میں اس طرح کی ایکسٹریم پہ جا کے ہوتا ہے آپ کو بتائیں بہت سارے ایسے سینز بھی ہوتے ہیں جس کے لئے آپ کو بلکل منع کر دیا تھا کہ آپ پانی کا بھی کنزیوم نہیں کر سکتے کنزیوم کیا برس پسی ہوتی تھی نہیں میں اس کا خود گواہ ہوں بلکہ میں جب ہمارے نامالوم افراد 2 کا جو سیکونس ایک شوٹ ہونا تھا کےپ ٹاون ساوت افریقہ میں اس سے پہلے جب مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ ایک شرٹ لے سین ہے میرا اور فہد مصطفی صاحب کا تو ہم لوگ یہاں سے پورا تیاری کر کے گئے پہنچے وہاں پہ اور پھر ایک روز پہلے پانی نمک سب بند کر دیا گیا اب آپ سوچئے کہ میں کتنا اس وقت یہ سب میرا مزاکڑا رہے تھے وہاں پہ کیونکہ مجھے پانی نہیں مل رہا تھا اور میں چڑ چڑا ہو رہا تھا کھانا نہیں ہے نمک نہیں ہے کچھ بھی نہیں باڈی میں جا رہا اور میں کہا جلدی کر رہا جلدی کر رہا ہے جاویے چھیک صاحب نبیل فرز جب آپ اتنی انٹینسٹی کے ساتھ کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کہا گرتا ہوں ایک چیز میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے زرور یہ کہنا چاہوں گا سکس پیکس ار نوٹ ہیلڈی اٹھ آل یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ صرف دکھنے میں اچھے لگتے ہیں آپ ایک فلیٹ سرمک رکھیے فٹ رکھیے خود کو سکس پیکس آپ کو دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پساند ہے ایک بار وہ اپنی زندگی میں اچھیو کر لیں آپ اگر آپ انڈسٹری کے باہر سے ہیں لیکن اگر آپ انڈسٹری میں ہیں تو اب جیسے میرا بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے کوئی فلم آتی ہے جب مجھے پتا چلتا ہے کہ مجھے شرٹ لیس ہونے تو میں اس کے لیے تیاری کرتا ہوں ادھوائیس کارب سے اچھا کچھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ اگر میں غلط نہیں ہوں کارب بہت ضروری ہیں ہماری باڈی کے لیے خالی پروٹین سے آپ نہیں اپنے آپ کو مضبوط اور صحت مند رکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے نیا چیز آئی ہے اور یہ ہے نو کارب یہ جو آپ یہ پتہ آپ کی میموری پر بہت اثر ڈالتا ہے آپ کے جو ساری برین کی ایکٹیوٹی ہے اس کے اوپر بہت اثر ڈالتا ہے آپ کو ڈی آکسیجنیٹ کرتا ہے تو آپ کے سیلز کی ڈیتھ شروع ہو جاتی ہے چاہے وہ برین کے ہو یا باڈی کے کہیں تو اس لیے کارب ہر سیل کے لیے بہت ضروری ہیں ہم یہ جو کہہ دیتے ہیں یہ ڈیپین کرتا ہے کہ پھر آپ کارب کون سے چن رہے ہیں آپ کو اتنی اویرنس ضرور ہونی چاہیے کہ اگر مطلب یہ کارب لینا ہے تو وہ کون سا لینا ہے شکر کی صورت میں لینا ہے پھل کی صورت میں لینا ہے روٹی گندم کی صورت میں لینا ہے یہ پھر آپ کو اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور کس کتنی مقدار میں لینا ہے اور کتنی مقدار میں لینا ہے کہ آپ کو فاکا گرنا ہے بھوک کارٹنی آپ کو اگر آپ کا ناشتہ اسکیپ ہو گیا تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا چلو آج ایک میل میس ہو گیا نہیں بلکل اور ہمارے ڈائیٹ کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ شیورنگ ہو رہی ہوتی ہے پیلپٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں یوں پڑی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جتنا دن پورا نہیں کھایا ہوتا رات کو اتنا زیادہ بڑا میل کھا لیتی اور سب سے خطرنات میل رات کا ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا سب سے ڈینجرس میل رات کا ہوتا ہے اس کو آپ کو میکسیمم کہیں سات بجے کے قریب کھا کے اسی لئے تو کہتے ہیں نا کہ صبح کا ناشتہ کرو تو بادشاہ کی طرح رات کا کھانا کھاؤ تو وہ ایسے جیسے فقیر کی طرح اور دن کا کھانا تو ویسے بھی اس کے پیس میں آپ لائٹ میل کو چٹ پٹ کر سکتے ہیں بلکہ ڈائیٹ میں تو جا کر نیتا صاحبہ آپ کو پانچ میل کرنے ہوتے ہیں دن کے جب آپ ڈائیٹ پر ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے چھنک میں آپ کو کھانا ہوتا ہے ہمارے ہاں کھانا چھوڑ دینا یا بہت سی موڈلز ہیں ہمارے ہاں جو کھانا کھا کے وومٹ کر دیتی ہیں تاکہ وہ پتھلی رہے ہیں اس کو ہم پرموٹ نہ کریں تو اچھا ہے اچھا کچھ موڈلز میں یہ بھی دیکھیں بس ان کے ہاتھ میں کافی کا مگا ہوتا ہے اور بلیک کافی بلیک کافی بلیک کافی کے پوری بڑی ڈی ہائیٹ مگر میں یہ کہوں کہ دیکھیں موڈلز جو ہیں وہ ان کا پروفیشن ہے وہ اس سے کما رہی ہیں ان کی روزی روٹی ہے مگر زیادہ زیادہ مہنت کریں مہنت نہیں ہے نا میں یہ ایک ازانش کروں میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں جو ایک گھریلو عورت ہے اس نے بچے بھی پالنا ہے گھر بھی دیکھنا ہے میاں کو لفتر بھی بھی بھیجنا ہے خوش بھی رہنا ہے جب وہ واپس آئیں اس نے گھر بھی دیکھنا ہے یہ وہ مہنت وہ نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ کہ اس نے اور دوسری ذمہ داری کیوں نہیں کر سکتی ہے کر سکتی ہے خالی کافی سے نہیں وہ جان وہ ہی میں کہہ رہی ہوں لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایک عجیب فیاس کو غلط قسم کا آگیا ہے نا کہ جی کچھ نہیں کھانا you should eat everything but in moderate quantity یہ نہیں ہو سکتا شایستہ جی فرما رہی تھی کہ خواتین کے اوپر جو ایک فیٹ کا ایک پرت ہوتی ہے وہ زیادہ آتی ہے اور سم آبیس ویزنز ہمارے گزشتہ شوز میں میں نے جیسے ارز کیا تھا کہ میں بہت سی خواتین سے گرہ رہا ہوں اپنے گھر میں تو میں ان کو ضرور کہتا ہوں کہ وہ ورکاوٹ کریں میں ورکاوٹ کر رہا ہوتا ہوں تو میں اپنی بھانجیوں کو ورکاوٹ کرواتا ہوں ساتھ میں اپنی بہنوں کو کہتا ہوں میری treadmill پر چلا کرو خود ووک کیا کرو کھانا اچھا رکھا کرو اپنا تم لوگوں کو مجھ سے زیادہ ویکنس ہوتی ہے اپنا کھانا اچھا رکھو اپنی ڈائیٹ اچھی رکھو فاکے مت کاٹا کرو سو ہمیں یہ چیز پرموٹ کرنی پڑے گی دیکھیں گھر ویلو جو خواتین ہیں کھانا ان کے ہاتھ میں ہے سب سے پہلی تو بات یہ جب بھی باڈی بنتی ہے وہ 80% آپ کے کچن میں بنتی ہے 20% ورکاوٹ سے اور جن میں بنتی ہے سو سب سے پہلے تو آپ کو you need to say no to something you know few things کھانا بگا رہی ہے تو چکھنا چھوڑ دیں گھڑی گھڑی چھگ رہی ہے لیکن اس کے امسو سوری میں یہ آپ نے گھرے لو خواتین کی بات کی تو ہمارے بہت ساری عورتیں اس بات سے میری agree کریں گی کہ ہم emotional eater ہوتے ہیں میاں سے لڑائی ہو گئی آپ نے کھانے آپ کھانے کو اپنی پکنک بناتے ہیں ایک خوشی کا ذریعہ آپ کو لگتا ہے بس یہ کھانا ہے یہ سامنے رکھا ہوا ہے میرے پاس ایک پیشنٹ تین دن پہلے آئی ہے اور اس نے مجھے کہا کہ میری مسکریج ہو گیا اور اب میرا بیبی نہیں ہو رہا تو بس میں سامنے کھانا ہوتا ہے کیونکہ میں سو سال والوں کی بات بھی سنتی ہوں میں میاں کی بات بھی سنتی ہوں کہ میں دوسری شادی کر لوں گا سو سال والوں کا پریشر بھی ہے تو کھانا مجھے رکھ صاحبہ اپنا صرف اور صرف ایک لگتا ہے کہ میری خوشی کا ذریعہ ہے اور یہ بس یہ چیز ہے میری خوشی اور میں رات کو دو بجے بھی کھاتی ہوں اور رات کو چار بجے بھی کھاتی ہوں تو یہ کوئی ایک کہانی نہیں ہے ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں جو unknowingly آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ آپ اپنا سارا پوری زندگی کا دارو مدار اس کھانے پر میں نے اتنی محنت کی ہے بھائی کھاؤں تو کیونکہ ہماری لائف میں ہمیں بچپن سے ہم جب بچیاں ہوتے ہیں ہمیں پڑھایا سکھایا یہ گیا ہے ہمیں ڈیپینڈ رشتوں پر کرنا سکھایا گیا ہے جب وہ رشتے آپ کو چھوڑتے ہیں تو بندہ کہتے ہیں کہ رشتے تو نہیں اچھا ٹھیک ہے کھانا ہی میرا دوست آپ ڈیپینڈنسی ڈھونٹے ہیں کہ کہاں لیکن ایک اور چیز ہے جو بیمار انسان ہے جب وہ بستر پر پڑ جاتا ہے چاہے وہ پورے گھر کو دیکھ رہا ہو سب کو لک آفٹر کر رہا ہو مگر اگر وہ بستر پر پڑ گیا ہے تو اس کا کوئی نہیں ہوتا اس تکلیف کا جو ہے وہ اس نے سفر کرنے ہے وہ اس نے سفر کرنے ہے چاہے وہ مطابق سے بیمار ہے یا صحت سے بیمار ہے یا صحیح ہیلدی ڈائٹ نہیں لے رہا تب بیمار ہے چاہے پانی زیادہ نہیں پی رہا کڈنی ایشوز ہیں کوئی بھی ایسی چیز اگر اس کو ہو رہی ہے ڈی ہائیڈریشن بھی ہو رہی ہے چکر بھی آ رہے ہیں اینی ٹھنگ اس کا شکار وہ خود ہے باقی پورے گھر والے سے سیمپتی تو دے سکتے ہیں کہ یار امی بیمار ہے یار بڑی بہن بیمار ہے یا امکی شادی نہیں ہو رہی بیٹ بڑھ گیا ہے مگر جو گزر رہا ہوتا ہے وہ صرف وہی پیشنٹ گزر رہا ہے وہی صرف ہوتا ہے آپ کا بہت برا مود ہونا آپ خوش محسوس کرتے ہیں اچھا بیری کرتے ہیں چیزیں کچھ لوگوں کو کھانا اچھا جو ہے وہ خوش کرتا ہے کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگوں کو تعریف کسی اور وجہ سے وہ اچھی لگتے ہیں کچھ لوگوں کو کسی اور کی ترقی خوش کر دیتے ہیں سوڈیپینڈ کرتے ہیں ہر انسان ایک جوسر سے مختلف ہوتے ہیں لیکن مجھا ہے ہرمونل چینجز بھی آتے ہیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کوئی ایسا ہارمون ہے اندر جو آپ کو خوشی دیتا ہے سروعترنن ہے ننا وہ آپ کو خوشی دیتا ہے تسکین دیتا ہے тесь ڈیس مجھے ہم تین بہن ہیں آپ کی choice ہے اینğuان ہوشی ہے ہم تین بہن ہیں میری دوسری ویالی بہن کو کھانے سے خوشی ملتی ہے اس کی 生بارشن کھانا ہے میری تیسری ویالی بہن کو بھومنے سے لٹی ہے اس کی کیوں کہ کیوں کہ کیوں کہ آپ کا کھانا اور آپ کی ٹräبلنگ ریٹنگ پر مناسر ہے تو جب ریٹنگ آئے گی تو دونوں ہوگا کیوں کہ آپ شو کے شروع میں ایک بڑی اچھی بات کر رہی تھی کہ ہمیں موٹاپے کو باڈی شیمنگ سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہمیں یہ غلط فہمی نہیں پانی چاہیے کہ اچھا ہم کسی کو موٹا اس وجہ سے نہیں کہہ رہے ہم کسی کو یہ تو تنبیق ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اگر دیکھیں کوئی بیماری کی وجہ سے آپ اگر موٹے ہو گئے ہیں سیروائٹ لگ گئے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گئے وہ ایک all together different چیز ہے لیکن آپ اپنے اس چیز میں اتنے comfortable ہو جائیں کہ نہیں نہیں میں تو ٹھیک ہوں میں تو بالکل ٹھیک ہوں مجھے باڈی شیمنگ کر کے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں موٹا ہوں ہم یا آپ کے گھر والے آپ کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ آپ بیماریوں سے بچ جائیں خدا رہا کہ جو وہ موٹاپا اپنے ساتھ بھی کر رہا ہے آپ سے کچھ عرصے بعد اٹھا نہیں جائے گا آپ کے جوائنٹس دے جائیں گے آپ کو پتے دنیا میں بہت ساری ٹکنیکس ہیں اس موٹاپک کو دور بھگانے کے لئے جو کہ آپ کی زندگی کو عجیرن بنا رہا ہے بچہ نہیں ہو رہا آپ مہانی بن رہی ہیں زندگی عجیرن ہے بچاری دوسروں کو چھوڑ دیں آپ خود کے لئے خود کے لئے آپ کی زندگی عجیرن ہے آپ کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ کو اپنا وزن کم کریں آپ کنزیب نہیں کر سکتی اگر موٹاپے کی وجہ سے رشتہ نہیں آ رہا میں شادی نہیں کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے چھوڑ دو بلکل ہاں ہاں یہ کھلیف تو ہے نا پینٹ کو الگ ہے وہ بچی کو الگ ہے پین میں تو ہے پریکٹیکلی اگر آپ بات کریں تو پین میں تو وہ ہے نا پین میں بالکل گھٹنوں میں درد ہے موٹاپے کی وجہ سے چاہے آپ کسی بھی ایج میں آپ پین میں تو ہے نا پین میں تو ہے نا آپ کوئی بھی کام خوشی سے نہیں کرتے ہیں تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارا کام ہے آپ کو پٹیاں پڑھانا اب شایستہ کیونکہ دوکٹر ہیں ان کو دنیا جہاں کی ریسرچ ان کو دنیا جہاں کی ٹکنیک پتہ ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنا ویٹ ڈیوز کر سکتے ہیں ہلپ کرتے نا آپ لوگ جب پڑے لکھے ہیں آپ دوکٹر ہیں تو کیوں نہ ہم آپ کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے یہ آگئے ہیں جم کے کپڑوں میں یہ دیکھیں ہیں میں رہتا ہی وہاں ہوں میں رہتا ہی وہاں ہوں یہ ورک آؤٹ اور ڈائیٹ جو نوع ہلڈی چیزوں کے یہ آپ کو ہلپ کریں گے یہ پٹیاں پڑھائیں گے اور یہ ہماری فیزہ آپ کو پتہ ہے کہ فیزہ ہمیشہ ٹوٹ کے اور اس طرح کی گھریلو چیزیں یعنی کچن سے چیزیں ریلیٹ کر کے آپ کو آپ کو ٹپس دیں گی اور جو انہوں نے آپ بیٹی ہے یا آپ سے شیئر کریں گے تو یہاں تین الگ الگ سمکوں میں برپس لوگ ہیں آپ کو ہر طرح کی پٹیاں پڑھائی جائیں گی پٹیاں ہاں جو آپ کو کیچ کرنا ہے جو آپ کو کیچ کرنا ہے جیم کیٹڈ کیچین ایٹڈ واہ اتنی دیر سے یہ سوچ رہی تھی آپ نہیں نہیں میں سوچ رہی تھی کہ صحیح مشورہ خدا کی امانہ تیار آپ کو دینا چاہیے دینا چاہیے دینا چاہیے بلکو دینا چاہیے یا پھر کان کھول کے سن لیں ابھی بچوں کے شوڑ کی آواز بھی آنے چاہیے اگر مورنگ پاکستان ویلکم ویلکم باک گوڈ مورنگ پاکستان آج ہمارے پاس تین سیلبرٹیز ہیں جو آپ کو گائیڈ لائنز دیں گے اور آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں پٹیاں پڑھائیں گے کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جس کی مدد سے آپ اپنے آپ کو کو کم کر سکتے ہیں اپنے وزن کو غٹا سکتے ہیں ہم شاہستہ سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ یہ ظاہر ہے ڈاکٹر ہیں اپنی ان کی کلینکس ہیں جس کی وجہ سے ان کو awareness ہے ان کو ان کی research ہے ان کے پاس بھی ایسی techniques ہیں ان کی کلینک میں جو یہ آپ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں ہم شاہستہ سے شروع کرتے ہیں سب الگ الگ چیزوں پر بات کر رہے ہیں شاہستہ ہم technologies پر آ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ شروع کریں کیا کیا technologies ہیں اور کیا کیا چیزیں ہو سکتے ہیں میڈیکل سپورٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنا ایک زاویہ یہ بڑا درست کر لیں کہ میری یہ جو بوڈی ٹائپ ہے اس کے اوپر اگر آپ کو کہیں گوگل پہ کہیں سرچ کی آپ نے کہ میں اگر 5-4 ہائٹ کی ہوں تو میری اتنی ویٹ ہونا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیبل آپ کے لیے ہو آپ کی بوڈی ٹائپ آپ کی ریس آپ کی ہیریڈیٹری بڑی امپورٹنٹ ہے تو آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں پہلے تو ان کا فریم دیکھیں کہ آپ کی اممہ اببہ کا کیا فریم ہے جینز بہت بہت میٹر کرتی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کی بونز کے ساتھ آپ اگر 54 کا مطلب ہے 54-56 کیجیز آپ کے اوپر نہ جاتا ہو بہت لین لگتی ہوں یا آپ کمزور لگتی ہوں یا آپ بیمار لگتی ہوں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ 4 کیجی آپ کر کے میرا 60 کیجیز جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے تو یہ آپ کی اپنی مطلب یہ آپ کو خود اپنا ڈاکٹر بننا پڑے گا اس حوالے سے اور دوسرا یہ کہ آپ میڈیکل میں بہت ساری ہے جیسے دی ایسیتیکس پہ ہم اپنی چاروں پانچوں برانچز میں ہم یوز کرتے ہیں سکینی ڈریپس اور وہ فارمیلیشن ہماری تھی اور اس کے بعد ماشاء اللہ میں دیکھتی ہوں پورے پاکستان کی ایسیتیک کلینکس اور ڈرمیٹالوجی کی کلینکس جتنی ہیں وہ اس میں وہاں یوز ہو رہا ہے تو ہم نے پہلے سب سے شروع کیا تھا وہ ہم نے خاص اس میں پروٹین لیا کچھ انزائمز لیے اور وہ ہم باڈی میں وہ لفٹی وغیرہ پیشنٹ کی پوری ڈیٹیل پورا انالیسز کروا کے اگر تو ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس پیشنٹ کو انڈیکیشن اب انڈریپس کی کم لگاتے ہیں کیا ہوتا ہے اس سے فائدہ یعنی اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو فیٹ لائپولیسز ہوتا ہے نا باڈی میں یعنی ہر روز ہماری قدرت کا یہ کام ہے کہ کچھ باڈی کے سیلز نئے بنتے ہیں کچھ گرتے ہیں کچھ ختم ہوتے ہیں جو ختم ہونے والی مقدار ہے وہ ہم تیز کر دیتے ہیں انڈریپس سے بس اس کی لوجک پوری ہے سمجھ لیں آپ کہ جو آپ کے اپنا سٹوڈ فیٹ ہے وہ جلدی تیزی سے گھولے گا جیسے آپ ڈائیٹ کرتے ہیں یا آپ ایکسرائز کرتے ہیں کبھی کبھر آپ کی باڈی کی وہ سٹک رہ جاتے ہیں پیٹ پہ کسی کی ہوتے ہیں کسی کی ہپس پہ ہوتے ہیں کسی کی ڈبل چن ہوتی ہے مطلب وہ ڈھیٹ ہوتے ہیں وہ اتنے آرام سے نہیں جاتے سو کیا یہ سلمنگ ڈریپس ان کو گھولنے میں مدد کرتے ہیں نہیں وہ سٹبن فیٹ ہے جس کی آپ بات کریں وہ لوکلائز ٹریٹمنٹ ہے وہ لوکلائز ٹریٹمنٹ جو ہے ہم انجیکشن سے کرتے ہیں وہ لوکلائز ٹریٹمنٹ ہم مشین سے کرتے ہیں لیکن اگر جنرل باڈی ویٹ گرانا ہے آپ کو آپ 62 kg کی ہیں یا وٹیور جو بھی اور آپ کو 3,4,5,6,10 kg گرانا ہے ایک اپروچ یہ کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا دی ایس تھیک میں کبھی میری ایس ڈاکٹر یہ اپروچ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کا ایک مہینے میں 10 kg ویٹ گرا دوں گی جس بعد سے میں خود اگری نہیں کرتی جو ہیلڈی نہیں ہے میں آپ کو کیوں اس چیز کا مشورہ دوں گی اور کیوں ایسا لاج کروں گی سو میں ییس 10 kg پرومیس کریں میں آپ کا آرام سے 3 مہینے میں 2 مہینے میں گرا ہوں گی میں کوئی ایس کیونکہ یہ ہیلڈی نہیں ہے جو جتنی جلدی جاتا ہے پنچ بیک اتنی واپس تیزی سے کرتا ہے آپ نے بہت ساری ایسی مثالیں سنی ہوں گی کہ آپ نے ویٹ لوس کیا 20 kg کر لیا جی میں نے پھر 3 مہینے بعد آپ اس آدمی سے ملیں پھر دوبارہ اس کا ویٹ اتنا ہو چکا ہے تو یہ جو ایک لائف پورا ڈاکٹر جب آپ آتی ہیں وہاں تو ڈاکٹر آپ کی پوری ہسٹری لیتی ہے آپ کی لائف سٹائل جانتی ہے اور اس ساب سے آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے اچھا وہ اسے سلمنگ گریپس لگوا رہے تو وہ ساتھ اپنی منپسند چیزیں کھانے ڈائیٹ وہ سب وہ رکھ سکتا ہے کہ اتنے سے اتنی دیر تک یہ نہیں کھانا باقی آپ دن میں جو بھی کچھ کھا لیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹریٹمنٹ یا سپورٹ بھی لے رہے ہیں اور اس کے بعد بریانی کی پلیٹیں آپ کھائے پر کھائے جا رہے ہیں یہ پاسبل نہیں سوشل میڈیا پر میں ایک دیکھ رہی تھی خاتون تھی وہ پان سالوں سے ایک بستر پر بیٹھی ہے اور وہ اس پہ لیڈ بھی نہیں سکتی وہ سو بھی نہیں سکتی ان کو اتنا بٹا پایا وہ تھی تکلیف کا شکار ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ اپنا علاج طریقے سے کرا سکے تو ان کے جو علاج ٹریٹمنٹ ہے یہ اس طرح کے پیشنس کے اوپر بھی کی جا سکے لیکن اگر یہ جو آپ بتا رہی ہیں تو بہت ہی ایکسٹریم کیسے ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے لائپو سکشن کی ضرورت ہو یا پلسٹسٹری بینڈنگ یہ پانس سالوں سے نہیں لیٹی اسے بیٹھی ہیں اور بڑی وائرل ویڈیو دیکھیں ہر ویک لگے گی نہیں ہر ویک تو لگے گی لیکن کتنا موٹاپا ہے کیا ایج ہے کب سے شروع کر سکارے ہیں اگر تو ایتی موٹی بول رہی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا دیکھیں ایک تو تین کٹیگریز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا اپنا ویٹ اس سے اگر جو آپ کا ڈیزائر ویٹ ہے اگر آپ 5.4 انچز کی ہیں یعنی 5 فیٹ 4 انچز کی ہیں تو 54 to 57 کیجیز آپ کے لیے ٹھیک ہے ویٹ اب یہ ویٹ سے اگر آپ کا 10 سے 15 کیجی زیادہ ہے then you're overweight اگر اس ویٹ سے آپ کا 20 سے 25 کیجی زیادہ ہے then you're obese یہ category different ہے تو اگر obese والی category ہے اس میں آپ ڈرپس ضرور لگوائیں لیکن اگر overweight والی category ہیں تو آپ ہائی فو پہ جا سکتے ہیں مختلف مشینز پہ جا سکتے ہیں جس میں فیٹ فریزنگ بھی ہے جس میں لوکلائز فیٹ کو ڈیزولف کرنے والے انجیکشنز بھی ہیں وہ depend کرتا ہے یہ میں ضرور پوچھنا چاہتا تھا فیٹ فریزنگ بھالا جو ایک معاملہ ہے اس کی کیا ہے وہ مت ہے وہ کیا کرتا کیا ہے نہیں نہیں وہ ایک مشین ہے جس سے آپ کا فیٹ جو لوکلائز فیٹ کہیں بھی جیسے آپ کے یہاں ہوتا ہے دبل چند پہ ہے لوہر بیلی پہ ہے تھائز پہ ہے وہ فیٹ جو لٹک جاتا ہے لوز ہو جاتا ہے نہیں وہ تو آپ جس کی بات کر رہی ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا فیٹ کہ میں سٹبن فیٹ کی اس وقت بات کریں ہوں جو ہلتا والا فیٹ جو ہلتا والا فیٹ جمہ والا فیٹ اس فیٹ کی بات کریں ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے یہاں ہوتا ہے اور لٹکنے والا فیٹ بھی ہوتا ہے وہ دیکھت سیلولائٹ وہ اگین آپ کو ڈیفرنٹ طریقوں سے وہ بھی مشین پہ جاتے ہیں وہ لیکن پھر وہ شوق میکنیزم ہے اس میں کون سا کب دینا ہے کیسے دینا ہے وہ آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں گے تب بھی آپ کو بتایا جا سکتا ہے لیکن میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ پاسبل ہے کہ آپ اس سے فائٹ کر سکیں اور بہتر ہو سکیں اچھا اگین بیس سے پچیس کے جی ہے دن آپ برپس پہ جائیں اگر دس سے پندرہ کے جی ہے دن آپ انجیکشن پہ جائیں اور مشین پہ جائیں اچھا اور اگر اور ویٹ زیادہ ہے تب بھی تو دنیا میں اور ٹیکنیکس آگئی ہیں لائپوسکشن ہے لائپوسکشن ہے لائپوسکشن گیسٹرک بینڈنگ جی 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 گیسٹرک لبارت جی 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 لیکن میں پتہ نہیں اب تو خیر بہت دنیا میں ہو رہی ہے اس میں اصل میں ایک چیز ہے کہ آپ کا جو ستمک ہے اس کے اندر مختلف ٹیکنیکس ہیں لیکن بلون بھی ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ کا ستمک چھوٹا ہو جائے اس کو کلپ بھی کر دیا جاتا ہے لیکن وہ بہت ایکسٹریم ہے کہ اگر آپ کا تیس پہتیس چالیس کلو وزن زیادہ اور آپ ایک دم سے ہاں لیکن دیکھیں ایک دم سے جب وزن گھٹا ہے اور خدا تعالیٰ نے جو پوری ایک آپ نے کبھی دیکھی ہو کہ ستمک کی شکل اس طرح سے ایک تھیلے نمہ شکل ہے اس کے اوپر کے حصے سے مختلف انزائم سیکریٹ ہوتے ہیں جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان انزائم کی وجہ سے حضم ہوتی ہیں کچھ نیچے والے حصے میں جو چیزیں ہیں اس کی جو بیٹھا ہوا حصہ ہے اس طرح کا اس میں سے مختلف انزائم سیکریٹ ہوتے ہیں تو اس میں سے وہ جو کچھ چیزیں اس میں اس کے لئے ضروری ہیں وہ انزائم کچھ خوراک کے لئے ضروری ہیں تو جب آپ کلپ کروا لیتے ہیں تو آپ انزائم سے محروم ہو جاتے ہیں پھر آپ کے لئے دوسری پرابلمز بھی شروع ہو جاتی ہیں یہ جن لوگوں نے کرایا ہے وہ اس بات کو اگری کریں گے اور اگر ایک دم سے پھر اگین اگر آپ نے یہ ٹارگٹ رکھا ہے کہ میں دو مہینے میں اتنی میں فلان کمیز کے اندر مجھے دوبارہ آنا ہے اپنی دورانی شرٹ کے اندر this is not possible پلیز اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ریلیسٹک رکھیں اپنی باڈی کو بھی تورچر نہ کریں لیکن شایستا جیسے ابھی فیضا نے کہا ایک خاتون جو بیٹھی رہتی ہے لیٹ بھی نہیں سکتی تو شاید پھر انہیں سرجری وغیرہ کی طرف جانا پڑے تو آپ کیا سمجھتے ہیں سرجری کوئی پھوک مار کے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے سرجری کی اپنی پوسٹ آپ کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس طرف جائیں نا اگر جانا ہے اگر انڈیکیشن آپ کی بنتی ہے واقعی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے سرجری پہ ایک سرجری میں یہاں سے بھی گھٹوا لیا یہاں سے بھی گھٹوا لیا یہ بھی کر لیا وہ اپیسوڈک ہوگا پہلے ڈاکٹر آپ سے بولے گا میں ٹمی پہ کام کرتا ہوں ڈاکٹر ہے وہ کوئی مطلب اور پھر بولے گا آپ کے انگے والے فائٹ پہ سارے کوئی کھول کے نہیں رکھے گا اور پھر آپ کو اس کی مطلب تکلیف اس کا پورا ایک پروسیجر ہے وہ زخم ہے وہ جو بھریں گے اس کو تائم لگے گا اور آپ کیا سمجھتے ہیں لائپوسکشن کا کوئی درد نہیں ہوتا لائپوسکشن کے ایکسٹریم پینز ہوتا ہیں یایس ایسا نہیں ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کرا رہے ہیں لائپوسکشن ہوتا ہے وہ فول انسیزیا کے ساتھ ہوتا ہے جی جی جینرل انسیزیا نہیں لیکل میں بھی ہوتا ہے کچھ ڈپینڈ کرتا ہے جیسے اگر آپ بازو کے آپ کا صرف کروان ہے تو وہ سکتا ہے میں چونکہ پلاسک سرجن نہیں ہوں میری یہ ڈومین نہیں ہے میں اس پر اتنا کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گی جو میری ایکسپورٹی نہیں ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے جنرل انسیزیا میں وہ اس پر ہوتا ہے آپ کی جو ڈپس ہیں اس میں کوئی سائد ایفیکٹ نہیں ہے نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے وہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں نا پیشنٹ کو سکروٹ نہیں کیا جاتا ہے اس کے میڈکل ہسپورٹی ہوتے ہیں جی اس کے بعد اگر وہ میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ بہت سارے جیسے آپ نے کہا کھول کے بیٹے میں ہیں لوگ ڈپس لگا رہے ہیں وہ پتہ نہیں ٹیسٹ کرواتے ہوں گے کنی تو مجھے بتا ہے کہ کیا کیا ٹیسٹ آپ کوئی عام شخص آتا ہے مجھے پاس ایک ہپٹائٹس کی کی کریئر بھی تھا بھی تھا بھی تھا اس کی ان کو تھا خاتون کو لیکن وہ ایکٹیو نہیں تھا وہ آئیں اور انہوں نے بہت ایک بڑی جگہ سے وہ یہ ساری ڈپس کرواتی بھی بچاری آرہی تھی اور میں نے کہا تو آپ کو تو یہ ہو نہیں سکتا تو اس نے کہا مجھے تو لگ گیا فلاں ڈاکٹر نے اتنی لگا دی دیکھیں یہ then this is a crime یہ پھر crime ہے کہ پیشنٹ کی انڈکیشن ہی نہیں ہے پیشنٹ کو لیور کا اتنا بڑا پروبلم ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پیسے بنانے کے جکر میں آپ اپنے پیسے بنانے کے تو پلیز خودارہ ان ڈاکٹرز کے پاس جائیں ان کلینکس میں جائیں جہاں جو آتھرائز بھی ہیں جن کے پاس اتنا فہم اتنی نالج بھی موجود ہے ان ڈاکٹرز کے پاس کہ ان کا ایک پروٹوکول ایک ڈسپلین بنائے کہ آپ کو اس اس چیز سے گزارا جائے گا اس کے بعد اگر آپ کا انڈکیشن ہے تو لگایا جائے گا ورنہ نہیں ہر ایک کو تو نہیں لگ سکتی بھائی آپ جب آپ اپنا میک اپ بک کراتے ہیں شادی کے لیے آپ کتے کونچس ہوتے ہیں آپ اس سے بھی پوچھتے ہیں اس سے بھی بشورہ لیتے ہیں کہ آپ کا اہم دین ہے خراب تو آپ اگر آپ اپنی باڈی میں کوئی چیز ڈال رہے ہیں سوچیں اس کے لیے بھی تو پھر آپ کو ریسرچ کر کر کے جانا یہ جو آپ نے لفظ یوز کی ہے باڈی میں ڈال رہی ہے یعنی آپ اپنی ایک سسٹمک اپروچ ہے ایک لوکل اپروچ ہے سسٹمک ہے کہ آپ کی پوری باڈی کا ویٹ کم ہو سمجھ رہی ہیں لوکل اپروچ یہ ہے کہ یہاں ویٹ ہے میرا یہاں ویٹ ہے یا میرا یہاں ویٹ ہے وہ لوکل اپروچ ہے اس کے لیے ایک مختلف علاج ہے اور سسٹمک کے لیے ایک ڈیفرنٹ علاج یہ کہنا چاہتے ہیں اچھا آپ جیسے فور ایکزامپل ایک بہت امپورٹن سوال ہے ہم تو سب شادی سے پہلے دبلے دبلے پتلے پتلے وہیوالی سکھی 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 تھی میں لیکن جب بچے ہوتے تو اکثر دیکھا ہے خواتین کا ویٹ بڑھ جاتا ہے اب اگر وہ سلمنگ ڈریپ لگوانا چاہیں تو وہ بچہ ڈیلیور کرنے کے کتنے عرصے سے وہ لگا سکتے ہیں دیکھو ایکسپیکٹنگ مدر نہیں لگوا سکتی ہیں لیکٹیٹنگ مدر جو ماہیں دودھ پلا رہی ہیں وہ نہیں لگوا سکتی ہیں بہت سارے لوگ لیتے ہیں سپورٹ لیتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نہیں آپ ابھی روک جائیں آپ اس کو چھوڑیں اس کے بعد اپنا لیور ٹیسٹ کرائیں لیور فنکشنز کرا کے ہمارے پاس آئیں اگر ہمیں سب ساری چیزیں صحیح ملیں گی تو ہم آپ کو ایڈوائز کریں گی یہ میں آپ کی اس وقت بات کری ہوں جب آپ کا ریکوائیڈ ریٹ سے کوئی 20 سے 25 کیجی ویٹ آپ کا زیادہ ہے اور آپ نے کم کرنا ہے ساترہ سال کی بچیوں کو بھی میں نے لگایا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی صحت کا لیول کیا ہے اور کس حد تک آپ کو ضرورت ہے اور ہفتے میں ایک دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ لگتا ہے فوی فیفت دے پہ ریپیٹ ہو سکتی ہے اور پر ڈریپ ہم کلیم تو یہی کرتے ہیں کہ دو سے تین کیجیز آپ کا ویٹ گرتا ہے اگر آپ نے ہمارے ڈاکٹر کے بتائے سارے ڈسپلنز کو اگر فرس کرو لگواتے سب کی الگ الگ باڈی ہوتی ہے اور لگوانے کے بعد کسی کا ویٹ بڑھتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے نیدا اب پر کسی نہیں ہوا ماشاءاللہ میں اتنے سال سے پریکٹس کر رہی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ویٹ بڑھاؤ ویٹ ستک ضرور ہوا ہے پھر ان لوگوں پر ہم نے انڈیویزولز پر ٹیسٹ کر آئے ہیں کسی کا تھائیرویڈ کسی کے ہرمونز کا پرابلم ہے آپ کو بتا ہے جب تھائیرویڈ ہوتا ہے تو آپ کا ویٹ ستک ہو جاتا ہے آپ جتنی کوشش کر لیں آپ کا ویٹ نیچے ہونے میں نہیں آتا حالانکہ آپ کھا بھی نہیں رہتی ہے پیشنٹ آپ کو آکے ہسٹری دے گی میں تو کچھ نہیں کھاتی فلاں فلاں میں یہ جم بھی کریوں یہ بھی کریوں اور آپ کا ویٹ ایک زدی ویٹ ہے وہ اس نیچے نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کبھی تم نے خود اپنے پر بیئر کیا ہے کچھ ایکسپریئنس ایسا ہے دیکھو میٹابولک ڈیزیزز تو آج کل بہت سارے لوگوں کو ہے نا ہورمونز میں میں بھی خاتون ہوں میرے بھی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو میں نے کیونکہ میں نے اتنا تو کبھی زیادہ بڑھا نہیں میرا پتلی تھی 5-6 kg بڑھا ہوئی نہیں میں پہلے خاصی تھی اب تو بہتر ہوئے لیکن میں نے دریپس کو خود ایکسپریئنس کیا تو جب آپ یہ دریپس لگواری ہوتی تب آپ کیا ڈائٹ لیتی تھی نومل بلکل نومل صرف ایک سوالا چاہیے ایسا نہیں اچھی قولٹی لال روٹی آپ ضرور لے سکتے ہیں وہ اگر آپ کی ریکوارمنٹ جیسے فضاء ہیں اور ان کی ہائٹ ہے تو ان کے لیے اگر ایک روٹی یہ دن میں لے لیتی ہیں تو اس میں بری کوئی غلط بات نہیں ہے بلکہ ریکوارمنٹ ہے نہیں لیں گی تو دیفیشنسیز ہوں گی جو ان کو آج پتا نہیں چل رہی بڑھتی ہی عمر کے ساتھ پھر آپ کو پتا سریں گی پائل اپ ہوتی جائیں گی چیزیں اور پھر ایک دم سے نکلیں گی وہ could be any kind of depression could be any kind کچھ بھی اور چیز ہو سکتی ہے تو اس لیے یہ ضرور سمجھیں کہ ہمیں ہر کچھ کھانا ضروری ہے وہ جو اناج دیا گیا ہے اس زمین پر اللہ نے اور جو ہمیں گوش کھانے کو کہا گیا ہے تو ہمیں کھانا چاہیے کھانا ہے بس اس کی مقدار اور اس کا وقت معین کرنا پڑے گا اس لیے میں کہتی ہوں کہ میرے پاس کوئی ڈائیٹ نہیں ہے بھائی میں فلان ڈائیٹ فالو کروں یہ سوری کیٹو یا جو ہی آپ پیشنٹ آتے کمپلین سے جی ہم نے کیٹو کی 20 کجی وزن کم کر لیا اور اس کے بعد ہمارے بال سے لے گئے میں نے تو آپ کو منہ کیا تھا کہ آپ کوئی ڈائیٹ نہ کریں میں تو آپ کو کہہ رہی دی بھائی آپ پروٹین بھی لیں کاربز بھی لیں لپڈز بھی لیں میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ فیٹ بھی لیں فیٹ بہت ضروری ہے ایک زمانہ تھا اپنے رسرچے سنی دی پیشنٹ کو بولا رہا تھا نہیں نہیں مکھن دہی یہ ساری چھوٹے دھوڑ رہے ہیں جی اور اب نئی ہارورڈ کی رسرچ ہے کہ آپ صبح کو مکھن کھائیں ٹو ٹیبل سپون مکھن ضروری ہے اب کیوں ہیں ہم اپنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں بس گورو نے جو بول دیا تو میں تو مکھن بھی کنزیوم کرتی ہوں میرا خیال ہے میرے گھر میں میرے بچوں سے زیادہ مکھن میں کھاتی ہوں فرنکلی مجھے بہت پسند ہے گھر کا دیسی نکل دیسی نکلاوا مکھن ہے وہ تو بہت اچھا ہوتا ہے مطلب میں نے میں ڈائیٹ میں ایک تو بھوکی رہ نہیں سکتی میں نے آپ کو کبھی میں تنی ساری اور چیزوں سے زندگی میں آپ کو وہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا وہ عجسمنٹ کی چیزیں میں کھانے سے عجسمنٹ نہیں کر سکتی کھانے سے کیوں کریں بھائی نیمت ہے میں تو بھاؤں گی لیکن ہاں ایک موڈریٹ کونٹیٹی میں مکھن بھی کھائیں دہی بھی کھائیں سب کچھ کھائیں آپ اپنے آپ کو ترسائیں نہیں پلیز اب یہ تھی شاہستہ کی کہانی انہوں نے اپنے حساب سے آپ لوگوں کو گائیڈ لائنز دی اب آپ پہ کیا سوٹ کرتا ہے یہ سیلیکٹ کرنا آپ کا کام ہے نیکسٹ بریک میں جب میں واپس آؤں گی سو ہمیں محسن اپنی کہانی بتائیں گے ان کو کیا سوٹ کرتا ہے یہ کیا کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے یہ ان سے ہم جانیں گے پٹیاں پڑھانے کے بارے جی بلکل بریک کے بعد شاہستہ نے اس وقت اپنے آئیڈیا سے آپ کو آگا کیا کہ کیا کیا ٹیکنیکس ہیں میڈیکل پوائنٹ افیوز سے اور اب ہم چلتے ہیں جی محسن کی طرف محسن کے ساتھ ابھی ابھی ایک گیسٹ جو ہے جنہوں نے جوئن ان کیا انٹر شواز نے گا جی تو اس وقت ہمارے ساتھ جنہوں نے جوئن ان کیا ہے ان کا نام ہے شبیر احمد خان ٹوینٹی فائیوز کا انہیں ایکسپریرینس ہے سرٹیفائیڈ ٹرینر ہیں فباد خان واسے چودری احمد علی باٹ محسن عباس بہت سارا سیلبرٹی جو ہیں ان کو انہوں نے ترین کیا سیلبرٹی ٹرینر ہے بیسکلی تو میں نے کہا کہ بھئی ان کو یہاں بولاتے ہیں محسن کے ساتھ وہی کون سے جن میں ہوتے ہیں ہاں ہاں سٹرکچرز ہاں سٹرکچرز سٹرکچرز لہور میں ہوتے ہیں ہاں جی لہور میں ایک برانچ مہاری کراچی میں کراچی ہوتے ہیں لیکن یہ سہولت آپ کو یہ سہولت یہ صرف لہور میں میں ہوتے ہیں بلکل مجھے ان کے آنے سے پہلے ہی مجھے محسن نے بتایا کہ انہوں نے جو سکس پیک وغیرہ فلم کے لیے بنانے تھے یہ ساری جد و جہد ان کی مدد کے ساتھ بلکل ایسا ہی ہے سب سے پہلے تو میرے استاد ہیں اور ان کا میں بڑا احترام اس زمن میں بھی کرتا ہوں کہ یہ ٹیچر بھی ہیں میرے کیونکہ آپ سے پہلے ان سے پہلے تک جتنے بھی میں نے ورکاوٹ کیا وہ کالج میں جیسے ہم پنجاب میں لڑکے ورکاوٹ تو کرتے ہیں تو وہ اس انداز سے ہم کر رہے تھے لیکن جو پڑھا لکھا ورکاوٹ ہے جو نپاتلا ورکاوٹ ہے جیسے شاہستہ صاحب ابھی فرما رہی تھی کہ ٹیسٹ کروانے والا جو ایک ہے کہ آپ نے کہ ٹیٹرپ آپ کو سوٹ کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی تو شبیر بھائی کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ پہلی بار مجھے کسی جم میں جا کے پتا جلا کہ ٹیسٹ بھی کروانے ہو سے آپ اپنے بڈی تیسٹ کروانے والا یہ 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 پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی ڈائیٹ پلان آپ کو بنا پھر آپ کو بتاؤں گا ملٹی وائٹمین کونسے ہیں فش آل کونسا ہے آپ نے پروٹین شیک لینا ہے یا نہیں لینا یا کونسا لینا ہے سو اتنا پڑھا لکھا ورکاوٹ دیکھ کے ایک تو پہلے میں حیران ہوا شبیر صاحب کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں جیسے تھوڑے آؤٹلائنز باتا میرے پاس آئے تھے انہوں نے بڈی لین کرنی ہاتی کہ مسل پروٹین نے ڈیک دکسر اس میں لازمی زیادہ ہوتی ہے بڈی لین مطلب کے پتلا کر مطلب ہے ہاں مسل ڈیویلپ کرنے فیٹ بوز کرنے آدمی اس میں بیسلی ہوتا ہے جیسے لوگوں کا یورک اسیڈ پروٹین مکانے سے بڑھ جاتا باز لوگوں میں جو فیٹی ہوتے ہیں الڈیڈی ان کا یورک اسیڈ زیادہ ہوتا ہے وہ جیم سرارٹ کرتے ہیں تو اس میں پروبلم ہاتی ہے پھر اس میں پھر ڈائیٹ میں اس طرح رکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو یورک اسیڈ کو بڑھنے دا دیں تو پروٹین کو بڑا سیٹل کرنا باتے ہیں تیس میں کون کون سے ہوتے ہیں یورک اسیڈ کا تیس ہوتا ہے آپ آپ LFT کروا سکتے ہیں اس میں RFT کروا سکتے ہیں آپ اس میں urea kratin تو نہیں اپوہ ہوا بون جی 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 پروٹین لوگ جو جن کے ویڈ زیادہ ہوتے ہیں آتے ہیں گم کرتے ہیں ان کو پہلے بڑھے ہیں پہلے بڑھے ہیں پہلے بڑھے ہیں جو جو ڈائیٹ ہوتے ہیں ہی لائیٹ نہیں کھر باتے ہیں ان سے پروپر ڈیسکیشن نہیں کرتے ہیں تو اس پر پروٹین بڑھا دیتے ہیں وہ آپ پروٹین ڈائیٹ کس نے کہی تی مل کسی سے بڑھے ہیں اور وہ یہ ہوا جب آپ کربو ہائیڈریٹ یا ڈبل ڈوٹی یا ڈوٹی لیتے ہیں وہ جسپ کرتا ہے آپ کے ان پسٹلز کو تو اس طرح ہونے نہیں دیتا میں تو روٹی چینی چاوڑ دیئے تھے آپ کھر بلکل ٹھیک نہیں لیکن آپ uric ڈس میں ڈائیٹ 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 تو وہ کو کو دیگ ہو بیلکل تو یہ میں آپ کے بسی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ فیزکل ٹریننگ ہے اس پروسسس پہ جانے سے پہلے پہلے اگر آپ فیزکل ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ کرتے نہ بھا اس کو سکھ ساتھ جاری رکھیں بلکل ایک نیچرل پروسسس تو ہے نا دنوں جم میں یہ کر رہے ہوتے تھے کہ میں ان کو کریڈٹ دے رہا ہوتا تھا شبیر بھائی تینکیو میں صرف پندرہ بیس دن کے لیے آپ کے پاس آور میں نے کہا میں نے فیلم کرنی ہے اور اس کے لیے شرٹ لیس ہونا ہے تو آپ نے تیار کر دیا یہ مجھے کریڈ نہیں آپ نے ڈائیٹ کیا نا میرے بعد آپ کیا کرتے ہیں اصل میں تو وہ گام ہے میں کہتا ہے آپ نے سیکنڈ ڈائیم بھی شام میں آنا دوبارہ تو آپ کو میں نے کارڈیو ایلس کروانے کیونکہ جو زیادہ ایریا پہ فیٹ تین ہے اس کو آپ زیادہ ٹرین کریں وہ زیادہ جلد ہی آپ کو زیادہ جلد ہی محسن کبھی زندگی میں بلکی تھے کبھی موٹے تھے میں کبھی موٹا نہیں ہوا لیکن جو تھوڑا سا فیٹ آیا تھا وہ تب آیا جب پندیمک چل رہا تھا پندیمک والے دور میں کیونکہ کچھ نہیں تھا کرنے کو جمز بند تھے صرف گھر پہ تھے اور جنک فوڈ آپ کے زندگی میں بھر دیا گیا اور آپ صرف گھر میں بیٹے ہیں مقید اور آپ صرف کھا رہے ہیں لیکن کبھی کبھار لڑکے جم جاتے ہیں تھوڑا سا وزن بڑھانے کے لیے بھی آپ کیا وہ سکھے والے لڑکے تھے وہ پتھلے والے لڑکے تھے میں ہمیشہ سے وہ سکھا والے لڑکا تھا اور میں ہمیشہ سے رپت تھا میں نے اپنے لیے یہ باڈی چوز بھی کی انڈسٹی میں آنے سے پہلے بھی جب ہم پنجاب میں ایک رواز ہیں کہ آپ جب تک یوں نہیں چلیں گے چھتی اتھے نہیں آئی کہ ڈنڈ اتھے نہیں آیا ملائیاں کھلاتی ہیں اممہ یوں لیکن میں وہاں تک نہیں گیا مجھدار بات ہے ملائیاں سے وہ باڈی نہیں بنتی تو مجھے وہاں تک نہیں جانا تھا کبھی بھی میں نے اپنے لیے یہی لین باڈی چوز کی تو وہ میں ہمیشہ سے اسی میرا لیکن پندیمک کے بعد میرا ایک پلے آیا تھا اور اس میں میری گالیاں یہاں آئے ہیں اور وہ میری بہن کے پاس ایک پچھر ہے اس میں جس میں ایک ہی بار میں زندگی میں جب وٹا ہوں وہ مجھے اس پر بلیکمال ضرور کرتی ہے کہ میں یہ اگر لیک کر دوں گے یہ وائرل کر دوں گے یہ وائرل کر دوں گے تو تمہارا کیا بنے گا تو آپ کو اپنا وہ نہیں اچھا لگا مجھے کبھی میرا نائٹ میر ہے کہ میرا پیٹ نہیں کلائے گا میرے لیے یہ نائٹ میر ہے میرے لیے مجھے لگتا ہے میرے لیے وہ ایک دپریشن کا دن ہوئے جیساں مجھے لگے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میرے لیے یہ سب سے مشکل یہ چاہتا ہے ایک عام اگر آدمی کو میں دیکھوں جیسے وہ تھوڑے بھرے بھرے ہوتے ہیں اور ان کا پیٹ نکال آتا ہے وہ کھپ جاتا ہے پتلے آدمی کا پیٹ نکال آتا ہے وہ الگ سے پٹک کر کے وہ بہت بڑا لگتا ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے ایک پتلا آدمی اور اس کا پیٹ نکال آتا ہے آپ کو ایک بڑا انترسنگ بات کیا سلا آتا ہے مجھے شبیر بھائی کی انسٹرکشن یہ تھی کہ اگر آپ جم نہیں آ پا رہے کیونکہ ہم دو ٹائم کرتے تھے میں صبح اٹھتا تھا تو جم جاتا تھا شام کو شوٹ کے بعد پھر جم جاتا تھا تو ہم دو ٹائم کرتے تھے تو جب مجھے ٹریول کرنا ہوتا تھا یا میں جم نہیں جا پاتا تھا تو مجھے پھر یہ کہتے تھے آپ نے ووک ضرور کرنی ہے کہیں پہ بھی اب انٹرسنگ بات یہ تھی کہ میں لاہور اپنے کراچھی ائرپورٹ پہ اب میں ہوں اور میں نے شبیر بھائی کیونکہ میں آج شام کو جم نہیں آ پاؤں گا کیونکہ میں ابھی یہاں پہ ہوں اور میں ٹریول کرنے جا رہا ہوں آگے تو آپ مجھے بتائیں انہوں نے کہا ووک کریں میں کہا میں ائرپورٹ پہ ہوں کہا ووک کریں ائرپورٹ پہ تو ووک کریں ہاں آج ہاں اب میں باہر ہوں اور میں تےز تےز چل رہا ہوں آج ہوا میں کہا میں ائرپورٹ پڑھا ہوں اور میں کوئی آدھا گھنٹہ ووک کرتا ہوں کہ یہ کون ہے یہ کون آدمی ہے جب پاغلوں کی طرح تنی تےز 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 میں پھر میں نے اپرپورٹ بھی کرتا تھا میں ان کو ہو گیا شوٹ سے آدمی آبہ دو بجے قرنچز کر رہا ہوں جی سر کر لیے میں ماشاءاللہ ہم نے محسین کو تو کہایا ابھی ریسنٹلی مولا جاتے آئی ہے اس میں فواد خان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بلکی خود بڑھیا ہے پیارے لگے ہیں خوبصورت پیارے لگے ہیں خوبصورت پیارے لگے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ فواد بھائی بہت پیارے لگے ہیں زرا ان کی بھی کہانی سنائے فواد بھائی نے جب خوبصورت کے لیے ٹرین کیا تھا اب اچھلی تھے اس سطح ایبوز سیمنٹی ٹو کے جی اچھا ٹوانٹی سیم ویسٹ ٹوانٹی سیمنٹی 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 سا اس طرح کرنا پھر جب شوگر لیول بڑا ہے وہ امکہ زیادہ ہو جاتا ہے اس میں پھر کاریو زیادہ کر لیتے ہیں جس سے شوگر لیول ہو جاتا ہے اس سے کارلیل بڑا ہے اس طرح ہے اس طرح ہے کہ مجھے کارلیل بڑا ہے ایفرٹ کی انہوں نے اس طرح ہے سبیر بھائی ابھی وہ جو مولا جڈ کے لیے بلک میں آرہے تھے اسیل رمیمبر ہم لوگ ساتھ ورکاوٹ بھی کر رہے تھے تو تب وہ بلک لے رہے تھے تو ان کے لیے بلک پہ جانا مشکل ہے یا کاٹنا مشکل ہے اس پیشنٹ ان کے لیے دونوں فیزز جو ہے نا وہ کیونکہ آپ کارلیل لے گئے ہیں اس میں آپ کی شوگر لیول اپ ہوگا اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں ہاں ڈائیٹ کو بڑا مینج کہ ٹریننگ سے پہلے آپ تھوڑے ہائی ڈیکس کارلیل لے لیں تھوڑی شوگر والی چیزیں لے لیں جو آپ کو بعد میں آپ کی شوگر لیول اپنا ہو ٹریننگ آپ کی اچھی ہوگا تو دیکھیں اس پروگرام سے ایک پہلے اچھا میسر یہ جان چاہیے جائے وہ فواد خان ہو یا وسیم اکرم ہو یا کوئی اور خاتون خاتون ایون ہو اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جم نہیں کر سکتی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈائیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ بہت ساری خواتین کو میں نے اپنے کلنک سیٹ اپ میں یہ دیکھا ہے کہ ہمیں تو یہ بماری ہے نا تو اس لیے ہم یہ کر نہیں سکتے بلڈ پریشر ہے اس لیے میں ڈائیٹ نہیں کر سکتی شوگر ہے اس لیے میں ڈائیٹ نہیں کر سکتی ایسا کوئی اسی نہیں ہے اور بیس ساتھ ہے کہ آپ کو بی پی بھی آپ کا نورمل ہو جائے گا اور شوگر بھی آپ کو نورل ہو جائے گا اسے تو اسٹیل رائٹس کا تو کوئی اس آدھا نہیں لیا تھا نہیں نہیں کچھ میں ایک منٹ میں پہلے باتا ہوں یہ باتا ہے اورگینک بولی ہے یہ بھی بڑا انٹرسنگ فیکٹ بتانے لگا آپ کو ہے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں ٹیوڑی بلڈ پریشر ہے مساری مجھے 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 ایک مجھے ایک مجھے باک ایک بے آپ میرے کبھی بھی انسٹا پر دیکھیں گے تو I say no to drugs کا hashtag ضرور لگاتا ہوں گے تو اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو پہلی میٹنگ تھی میں ان کے پاس گیا مجھے باسے بھائی نے ان سے انٹریوز کروایا جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا شبیل بھائی کوئی artificial چیز مجھے مد دیجے گا کوئی steroids مد دیجے گا naturally آپ مجھے پاگلوں کی طرح ورک آؤٹ کرائیں میں کروں گا لیکن مجھے تو ایک ہوتا ہے Because of course ب paralyzed betrayal حسنا پ이� nimble پاتھ وہ اس کے baryسم میں اسے کھل سے آپ کو اس کے پاس جیدیہ ہوتا ہے ہوتا ہے پھر ٹھے پاتھ آہ ہے اللставля ایساً ان میں اٹھے چاہتے ہیں جب مانچ بہت سازی ہے وہ تی وی بے دیکھتے ہیں کہ یہ ایکسسائز ہے اور وہ اس کو فولو کر کے کر رہی ہوتی ہے میں آگت نے خراب کروا کے بے ٹی وی ہوں میں آپ کے ساتھ آیا تو کیا آپ یہ ایکسسائز نے دے تھے کہ ٹی وی سے دیکھ کر لو ناییی وہ ایکسسائز جو ٹرینگی باتا ہی ہوتی ہے وہ خود کر رہی ہوتی ہیں وہ اللہ چاہتے ہیں وہ ٹرینر ہیں آپ نے کبھی نہیں وہ مومنٹس کیے ہوتی جیسے آپ کے جائنٹ میں انجری ہے تو وہ سپورٹس کر رہی ہیں تو آپ کی بار بڑھ جائے گی اب ہنڈر پرسنٹ لوڈ جائے نا اپنا باڈی کا آپ جائنٹس کے پر ڈال لے آپ کو سپورٹ لے کے سپورٹس کر سکتے ہو اس میں یہ کہ آپ کے مسئل میں آپ کو اپنی ہسٹری بتاؤں گی یا یہی ہے پرابلم ہے میری جینز میں یہ چیز ہے اگر آپ غلط ایکسرسائز کر رہتے ہیں تب بھی آپ کے مسئل کو پین ہوتی ہے لیکن آپ سکرین پر کیسے اس کا پوسٹر چیک کریں گے کہ کیسے رکھنا ہے بیک بون کیسے رکھنی ہے میں ایک گزارش یہاں پر کرتا ہوں ایک بڑی عام فہم سی بات کے طریقے سے میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں بے استادے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس ٹرینر ہے اور ایک پڑھا لکھا ٹرینر ہے تو وہ بہت ضروری ہے وہ آپ کو بتائے گا آپ کا پوسٹر کہاں صحیح ہے کہ غلط ایکسرسائز کر کر کے میں اپنا شولڈر انجر کر چکا ہوں جیسے اگر میں چیس کی لگا رہا ہوں تو میں یہاں پہ نہیں لگا رہا مجھے یہاں لگانی ہے ایسے ہی شکر بھی تو زرہ زرہ سا انگل میٹر کرتا ہے بہت آپ کی بہت گندی انجریز ہو سکتی ہیں آج کل کیا پروپلم ہو گیا ہے جتنے بھی اچھے گوڈ لکنگ لڑکے ہوتے ہیں یا جو بھی فٹ بوائز ہوتے ہیں یا خواتین ہوتے ہیں ان کو آپ ٹرینر بنا دیتے ہیں جم میں صرف اس لیے کہ وہ اچھا دیکھتے ہیں میرے خیال میں جب سے میں کالیج میں وہ تب سے اب تک ہوئے کار کر رہا ہوں لیکن میں آج بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کسی کو ٹرین کر سکتا کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیز ہے آپ کی بوڈی ٹائپ آپ کی آپ کی آپ کی مجھے نہیں پتا میری نالج نہیں یہ بہت بہت اچھی کی انہوں نے کہ ان کو اگر یہ کرائیں گے تو اس کو گھٹوں کی پروblem ہے کوئی سپورٹ دیں گے کوئی چیز پکڑ کے کرائیں گے یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ جس جم میں جا رہے ہیں یا آپ ٹی وی پہ دیکھ کر کسی بھی اپ سے کوئی بھی ایکسائز کر رہے ہیں وہ کیا کرنا ہے وہ آپ کی بوڈی کو سوٹ بھی کرتی ہے اور جو مسئل ویک ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لئے جیسے فیضا جی کا ایک مسئلہ جیسے میں بتا رہی تھی ان کو کہ میں میل انسٹرکٹرز کے پاس نہیں جا سکتی ہاں چوڑا بنا دیں گے وہ میری فیملی کی طرف سے بھی اجازت دیا اور مجھے بھی نا وہ خیال اللہ شرمسی آتی ہے مجھے ہر اینگل میں جھکنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں ایسے میں رہو گیا ہاں میں عجیب سی رہتی ہی جبکہ وہ بچارے اپنی طرف سے شریف ہوتے ہیں مگر آپ عجیب سا نا کچھ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں تو میں نے کہا کیا کہ جیم جوائن کے جہاں پر سے فیمیل اور فیمیل انسٹرکٹرز وغیرہ تھی تو میں نے پانچ مہینے لگا تھا طریقے سے جم کیا میری بوڈی شیب مجھے بہت مزا آنے لگیا میں نے دوبارہ سے اپنے سوشل میڈیا پر پچھر لگائیں کہ دیکھو میں یہ اور یہ یہ step by step میرا یہ ہوتے جا رہے ہیں اب کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے دیا وہ ڈھائی کلو کا بول ہوتا ہے کہ آپ نے وہ اٹھا کے پھیکن ہے and then you have to jump like a frog and then frog jump کر کے کہ آپ نے اس کو پھر پک کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو پھیکنا ہے پھر اٹھانا ہے frog jump سے crossfit like اب وہ کیا ہے اب میں صرف ایک منٹ کے خاموشی ہوگی تو آپ کو آواز آئے گی یہ ایک magic آواز ہے میں بیٹھ گئی ہوں اب میں نماز نہیں پڑھ سکتی بیٹھ گئی اب میں اٹھوں گے اب آب آواز سنے گا یہاں پر اس جگہ پر میری ایک جگہ لوگ ہو جاتی ایسے آپ نے اپنے نی کا بتائیں میرا کتنا cv نے یہ دیکھے اب میں کھڑی ہوں گے آواز سنے گا ہاموشی ہاموش آئی آواز دو بارہ دکھاتے نہیں نہیں سنی یہاں پہ یہاں پہ نہ کروالی جائے کوئی مسئلہ ہاموش نہیں کرے ہیں کیوں آپ اپنی بونز کو اپس 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 فیضا کیا ہوگیا تو آپ سمجھ آئی یہ جگہ سے ایک ایسی آواز آتی ہے میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں اور میں سب سے زیادہ اس چیز کے ڈپریشن میں ہوں کہ میری چھوٹی بچی سات سال کی وہ نمازی ہے تو میں نماز نہیں پڑھ سکتی مجھے بستر پہ ایسے نہیں بھائی بیٹھ کے پڑھ لیں اللہ تعالی نے بہت ساری اسانیاں پڑھا ابھی پانچ مہینے ہو گیا مجھے اور میں ٹھیک نہیں ہو پا دی کیوں کیونکہ اگر آپ کا انسٹرکٹر غلط ہے یا آپ کو ٹریننگ صحیح نہیں دے رہا وہ جو کہتے ہیں نا اسی طرح ہر جگہ جم کھلاوا ہے اور غلط جم انسٹرکٹر جوے اور ان کو کچھ نہیں پتا مطلب پڑھا لکھا انسٹرکٹر ہونا بہت جیسے جس طرح سے پڑھا لکھا دکٹر ہونا آپ کو اگر یہ نہیں پتا کہ آپ نے میرے کسی مسئلے کا حل کیسے نکالنا آپ نے جو اس کو ٹیکہ لگا وہی مجھے بھی لگا دی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے سوچے لگا دی ہے آپ پڑھے لکھے کے ساتھ بینا چاہیے سوچے لگے پرکٹر ہونا سوچے لگے ایسے کی دیئیت کیا لگے جیسے کی دیئیت کیا لگے نا hear ہاں 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 نا ڈا اور لگے پھر پر جو کو جو آپ جوا اس کیوری جب کیا پر ایسانی مجھے تبیائی پیٹیگ ہوں تو آپ جان کے جیم کریں گے تو وہاں پے آہتے ہوں گے اس طرح اس کے ہمارے پرولم ہو سکتی ہے وہ انجری ہو سکتی ہے آپ کو اور بی پی بھ لے سکتی ہے اس میں ہمیں ہمیں فرورت ساتھ میں کھا لیا پر ایسانے پر قائم یہ بھی بتائیے کہ ہم نے کبھی پر ورکاوٹ بھی لیا ہمارا پر ورکاوٹ ہوا تھا دو کے لیا یا ایک سے میں نے خود بھی آج تک نہیں کبھی لیا نہ میرے کوئی بھی پیورکاوت کیا ہونے ہیں پیورکاوت درینک لیتے ہیں پاورڈرکاوت درینک لیتے ہیں پیورکاوت درینک لیتے ہیں مطلب ہم نے کوشش کی کہ جتنا ارٹیفیشل چیزوں سے بچ سکیں اتنا بچ سکیں تو ہم نے دو کلے کھا کہ پیورکاوت ہوتا ہے اس سے آپ کا انرجی آتی ہے دماغ کے آپ ایکسائز کرتے ہیں پہلے آپ 10 to 15 منٹ سا آپ پہ تھوڑا سا واغ کر لو اسے آپ ڈا وام اپ ہو جاتے ہیں اور آپ ٹریننگ ساتھ میں ٹریننگ اچھی ہو جاتے ہیں لیکن یہاں میں تھوڑی سیک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اب میڈیکل میں یہ چیز آگئی ہے کہ اگر آپ پیورکاوت اس طرح سے وہ چیز نہیں لیتے تو وہ ال کارنٹن نام ہے اس کے ایک ایمپیولز ہوتا ہے جو کہ ہم آئی کلینک میں بھی دستیاب ہیں اور میڈیکل جگہوں پہ بھی ہوں گے تو وہ اگر آپ لے لیں تو اسے جو آپ برن کرتے ہیں 200 کالوریز وہ 300 اور 300 بھی برن کر سکتے ہیں وہ دول ہو جاتا ہے وہ مینو اسیڈ ہے تو ہم لوگ 6 انڈے 6 سے 12 انڈوں کی اگ وائٹ کھایا کرتے ہیں اور میرے پہ وہ ٹائم بھی آیا کہ جب وہ اگ وائٹ نہیں اترتا تھا میری باجی یہاں کھڑی ہیں اور میں اگ وائٹ کھا رہا ہوں ساتھ میں اگر پہ کرتے ہیں میں کیوں کھڑ رہا ہوں گے اور باجی کہے کیا ہو گیا کھڑیا انڈ کھا کھڑا بھی تو اگ وائٹ کھڑا آپ در دیدیں کھا رہے ہیں آپ کو پھالی سے ہوتا رہے ہیں اس میں جو پھالی ہوتا ہے آپ کو جس پھالی کیلی ملتی ہیں آپ اسے مسل آپ نے اپنے تو اس میں آپ کو ساڈا ہیلپ اس سے ملی رہے ہیں جو پہلوان ہوتے وہ تو کچھ انڈے گلاس میں ڈال کے تو بھیجاتے ہیں میں وہ بھی کر چکا ہوں وہ زیادہ ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کو ابالنے کے بعد احلق سے نہیں کرتا ہے وہ سردائی ہیں وہ کچھا بکرا بھی کھاتے ہیں اور پھر وہ بادام ان کا ٹاسک اور ہے ان کا ٹاسک اور ہے اچھا ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں وقفے کے بعد آکے آپ کنٹینیو کرتے ہیں دیکھیں آج کی گفتگو سے آپ بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ اسے ابزورپ کریں اور اپنی زندگی پر اپلائے کریں پاکستان جی شاہستان نے بتائی اپنی بات محسن نے بتائی اپنی بات اب میں فیضا سے پوچھ رہا چاہوں گی کیونکہ دیکھیں آپ کو چوز کرنا ہے آپ اپنی مرضی سے یہ سب چیزیں چوز کر سکتے ہیں جو آپ کو لگے کہ آپ کے اوپر آپ کو سوٹ کرتے ہیں فیضا جو ہے وہ ہمیں بتائے گی آپ کی کچن سے کوئی چیزیں کوئی ایسی ٹپس جو آپ نے پی زندگی پر اپلائے کیوں میری فیملی میں شکر پیشنٹ سارے چھوٹے بچوں کو بہت جلدی شکر ہو جاتی ہے اور کینسر پیشنٹ سب سے زیادہ میری فیملی میں میری امی کو تھا میری خالا کو تھا میرے کپو کو تھا میرے اببو کو تھا بڑے والے اور ابھی پھر میری بہن جو ہیں جو دبائی میں رہتی ہیں ان کو بھی شکر ہو گئے اور پھر ان کا جو چھوٹا بیٹا ہے اس کی جوانی میں دہتی ہو کہ سکولرشپ ملی کینیڈا میں تو اس کے وائٹ سلس ختم ہو گئے تھے اس کو بھی کینسر تھا شگر بھی تھی تو چھوٹے بچپن سے اس کو شگر چلی تھی تو ہم لوگ بہت احتیاط رکھتے ہیں سپیشلی میری فیملی میں سب سے زیادہ احتیاط رکھتی ہوں تو امی حکیم تھی تو امی کہتی تھی کہ جو کچھ بھی کھا دے ہونا وہ کھا نہیں ہوتا ہے تو اس میں یہ جو روٹی ہے اور یہ جو چاول ہے اس کی مقدار تب اپنے جسم میں اس کی کمی کو پورا کرو جب تمہیں بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہو کہ نہیں تمہاری باڈی کو تل بے تم نے کھانا ہے تو تم کھا دیو تو ہمارے گھر میں اگر جیسے میں پراتھا کھانا ہے میرا بہت دل کر رہا ہے کہ میں نے پراتھا کھانا ہے تو میں دیسیگی کا پراتھا کھا لیتی ہوں گھر کے مکھن کا پراتھا کھا لیتی ہوں صبح اور انڈا ضرور کھاتی ہوں میں نو میٹر ڈیلی روٹین میں تو میں یوگ ضرور لیتی ہوں کیونکہ کچھ کعب آپ کے پیٹ میں جانا چاہیے اگر آپ گندم کے تھروں نہیں لے رہے ہیں تو اس طرح جیسے جوسیز ہیں لوگ جاتے ہیں نا کیاڑ ڈرائیف پر نکلے یا فریش جوس پہیں گے فریش ہو جائیں گے تو ہماری ہمیں ہمیشہ سے کہتی تھی کہ جیسے جیسے چھلکیں سیپ کے تو وہ بھی تھوڑے سے گرائنڈ ہو جائیں وہ بھی مکس ہو جائیں کوئی اور ایسے آپ نے اگر پھل کھانے امرود وغیرہ یہ وہ تو اس کو بھی گرائنڈ کر دیا یہ نہیں کہ ان کا بھوسا نکال کے پھیک دیا تو اس کا رس نکال کے پی لیا وہ بڑا نقصان دے ہوتا ہے اس نے انسلن بڑھتی ہے اگر آپ اس کو گرائنڈ کر کے پی لیں یہاں میں فضا کی بات پک کروں گی یعنی کہ آپ بلینڈر میں اگر وہ فروٹ بلینڈ کر رہے ہیں اس کو سمودی سورٹ آف بنا رہے تو وہ آپ کے لئے فائد ہے لیکن نیدہ یہ ہم نے اتنی پریکٹس بنا لیا کہ سیب کھانا ہے تو اس کو چھیل کے کھانا ہے کیوں کھانا ہے قدرت میں جس کا شیل بنایا ہے اس میں ایک ایسی چیز رکھی ہے جو اس کے گلائسمک انڈکس کو یعنی جیسی وہ آپ کے جسم میں جاتا ہے اور ایک دم سے ایک دم سے آپ کو شگر پروائید کرتا ہے that is very risky for you and not good for you اور اگر آپ اس کے شیل کے یعنی اس کے چھلکے سمیت کھاتے ہیں تو اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ آہستہ 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 شگر ریلیز کرتا ہے یہ جو ہماری نانی اور دادیاں ہمیشہ کہا کرتی ہیں کھچڑی پہ گھی ڈال کے کھاؤ کہتے ہیں نا بالکل وہ ہم نے کبھی اوہ آپ کان یہ کھائے گا ہم ہمیشہ پرانی وہ بالکل چھیک ہے کیونکہ کھچڑی کا صرف اگر کھچڑی کھائیں گے تو اس میں شگر ہی شگر ہے بالکل اس کے اوپر وہ گھی ڈال کے کھاتے ہیں تو اس کا اتنا بیلنس آ جاتا ہے اس کا گلائسیمیک انڈیکس جو ہے جو آپ کی باڈی میں جاتا ہے آہستہ آہستہ شگر ریلیز کرتا ہے وہ کبھی آپ کا انسلین نیول ہائے نہیں کرے گا بالکل کیونکہ کہتے ہیں آپ کو کہ آم کے ساتھ ہمیشہ دودھ یا لسی پیو اس کی ریزن ہے ہم نے اپنی چیزیں ختم کر دی چھوڑ دی باجرے کا ایک زمانے میں سردیاں ہوتی تھی باجرے کی آٹا کی روٹی بنتی تھی ملیدہ بنتا تھا سب چھوڑ دی وہ فیشنی لے آو کین کے ڈبوں کے وہ لے آو باہر سے وہ کھاتے ہیں وہ والے پھل لے آو نہیں ہمارے اپنے بیر کدھر ہیں اب کوئی نہیں کھاتا بیری چاہیے بیری بھائی بیر ہمارے بیری ہیں بازاری ہم چھتا آٹا کھا رہے ہیں بہتا ہے ہم گندوم کے دانے رکھے ہم پرینے ہم پرینے ہم اچھے گندوم کے دانے رکھے بھی اپنی پسوا سکتے ہیں مگر نہیں ہمیں ہمیں چھوڑ دودھپتی نہیں پیتی چینی تو میں لیتی نہیں ہوں کسی بھی طریقے سے چھوٹی مکھی کا شہد اگر بہت دل کر ہے تو میں لے لیتی ہوں بیری کچھوڑ بیری کچھوڑ ہمارے پاس ہے نا جو چائے بناتے ہیں جو زہر ہم بناتے ہیں دودھ پتی اور چینی اور اس کو گاڑا کر کر کے گاڑی چائے پیتے ہیں وہ میدہ بڑا خلاف کرتی ہے دودھ پتی اور چینی بلانے سے کیوں زہر بن جاتی ہے دوراللی میدہ خراب کرتی ہے پاکستان کی ہی ایک یونیورسٹی ہے جہاں ریسرچ ہوئی ہے یہ کہ یہ جو بلڈ کو ہے اس کو تھک کرتی ہے یہ والی چائے جی اچھا آپ دیکھیں آپ امریکہ چلے جائیں آپ all of the country travel کریں کہیں پر بینا اس طرح کی چائے نہیں ملتی جس طرح کی چائے ہم پیتے دودھ پتی دودھ پتی ہم اپنے چائے والے کو مشہور کر دیتے ہیں یہ بیٹ میں جو آپ ڈیلی آنکھوالے کی مسکتا ہے جو بھی چائے والے کیا ہم دودھ پتی ہے کڑا کڑ کے کڑائی میں جیسے کڑا دودھ نہیں ہوتا جب تک وہ نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دودھ کی چاہی کی رنگر 30% ابادی یہی والی چاہی پیتے ہیں برمپیٹر بالکل اسے ہیں لیکن نہیں ہوں سوال کو بتانا چاہی ہے چاہے پیئے چاہے میں آپ حبز ڈال دیں آپ ادرک ڈال دیں دیسی ادرک ڈال دیں آپ اس کے اندر مسالے ڈال دیں آپ سنیمن پوڈر ڈال دیں چاہے میں تو میں کہتے ہوں ہلکی سی ڈال دیں وہ ڈیوں کے لیے بڑی اچھی ہے جسم کے لیے اچھی ہے ویٹ لوس کے لیے اچھی ہے یہ ساری چیزیں کچھین میں جتنے مسالے رکھے ہیں میں کہتے ہوں سب اچھے لال مرچوں کو چھوڑ کے سارے مسالے کام کے سارے اچھے اور آپ جو کھاتے وہ کھانا ہے یہ روٹی چاول یہ کھانا نہیں ہے آپ نے گاجر بھی ہم نہیں کھاتے زیادہ کیونکہ ہم لوگ کی فیملی میں شکر ہے تو ہم گاجر بہت زیادہ پھل اس کی انٹیک نہیں لیتے اور شام کو ساتھ بچے کے بعد کوئی بھی پھل نہیں لیتے کیونکہ ہم سب کا انسولین بڑھ جاتا ہے تو ہم سبزیاں بہت زیادہ کھاتے ہیں جیسے فرال کبھی میں بتائی تھی فرال کو باہر کے کھانی کی عادت ہے ہی نہیں وہ آپ کو میں نے ویڈیو بھی دکھائی تھی کہ فرال باہر کا کوئی کھانا نہیں کھاتی چاہے فاسٹ فوڈو جنک فوڈو یہ فوڈو وہ گھر کے کھاتی ہے تندے کھاتی ہے سبزی کھاتی ہے اس کو کھیرے پانی میں اور یہاں آپ در مائی شو میں میرے دو والے مطلب مجھے اتنی اکل نہیں تھی اس وقت اور میرے تیسرا والا بچہ بھروکلی بھی کھاتا ہے دندے بھی کھاتا ہے مشروب بھی کھاتا ہے ہر چیز کھاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں آپ کو دیکھ کر رہے ہیں میں تو نہیں کھاتی بھروکلی بہت باتتامی ہوں میں تندے کھاتی ہوں لیکن آپ نے سوچا ہوگا ہم نے شروع سے اس کو کھلایا وہ صرف مرچے نہیں کھا پاتا لیکن وہی بات ہے آپ بچے کو جس طرح ڈھالو گے ضروری نہیں جو لوگ ہمیں دیکھے ہیں کہ بھروکلی اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے تو اس کی آپ کیونکہ گو بھی کھا لیں اس کی بہت اچھی فارم یہ ہے کہ پالک بڑی اچھی چیز ہے سبزیوں میں اگر دیسی ملے تو اور تیسری چیز یہ پالک کو جو ہے ابدتان کھانے پالک کھانے اچھا میں پہلک پالک دوبار مل مچھلی کا بڑا اچھا استعمال ہم لوگ تو ایسی عادے بنگالی ٹائپ ہیں تو ہم لوگ کہاں مچھلی بہت زیادہ کھائی جاتی ہے رہو مچھلی کیا کہ سب سے اچھا مفید میٹ کون سا ہے بڑی کے لیے مچھلی اوویسلی لیکن اگر مچھلی ظاہر ہے بہت بجٹس اور اس کے پھر ٹھیک ہے پھر آپ دیسی مرگی لے لیں دیسی مرگی بھی اب تو بہت مہنگی ہوگی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریڈ میٹ کا آپ گائے کھائے نا یہ بلکل نہیں یہ بلکل نہیں ہے کیونکہ وہ چیز جو ریڈ میٹ پہ ہے وہ وائٹ میٹ میں کبھی نہیں ہو سکتی اچھا میں دودھ نہیں پیتی میں دودھ کا آلٹینٹ دہی کھاتی ہوں میں دودھ نہیں پیتی جب میں بہت چھوٹی تھی جسے فرال کو دودھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس میں بہت چھوٹیрат کہ بھی چھٹی پچھے گے چھٹی چھٹی بھی چھٹی چھٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ میں بیا پاپی چھچ پ practicing کی ب fulfilتایا ہے چھٹی پہ چھٹی ایسی مرگی چھٹی پہ چھٹی اور چführٹ کپ پاپی دودھ ہے استم صداح یہ بہت زیادہ ضرورت ہے چھٹی نہیں ہو بچے میں بنوست کر سکتی جائے بچوں کے بعد اس کے بیکنے مرا بچوں کے mermaidد ہے تو میرے بچوں کے بچوں کی مرد بھائی ایک بات سنیں دنیا کا سب سے طاقت پر جانوار ہے گوریلا وہ کبھی زندگی میں دودھ نہیں پیتا پھر ایک بڑھا کے سو جاتا ہے پھر ایسے تو دیکھیں دودھ پینے سے سفید ہوتے ہیں تو پھر گائے کا بچہ کیوں سفید نہیں ہوتا ایسے سوال تو نہ کریں دودھ پیئے بہت اچھی ڈائیٹ ہے ایسے سوال تو نہ کریں مگر اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے اب مطلب کت بڑھا ہوتا ہے میں شبیر بھائی سے ایک اور انفرومیٹیو سوال پوچھتے ہیں ہم اتنی ڈائیٹ کرتے ہیں میں یہ لاسٹ بتا دوں جو دودھ ہے نا وہ چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے ضرورت ہیں جو بڑے ہو جاتے ہیں ان کو دودھ جو ہے وہ گیس پیدا کرتا ہے پیٹ میں آپ دودھ پی کے دیکھیں خالص یا سادہ دودھ آپ پیئیں دو گلاس ایک گلاس آپ کو گیس ہوگی آپ کو پیٹ میں بھاری بھاری فیل ہوگا آپ کو بلوڈنگ ہوگی بلکل ایسے آپ کی بڑی عجیب سا ری ایکشن آپ کی شو کرے گی آپ کو خود کو آپ کا کھانا چیزیں آپ کا حضم سب کچھ خلاب ہو جائے گا سب سے زیادہ میں بتا رہی ہوں گیسٹک پیشنس جو ہیں وہ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں امی بیمار ہوگی دودھ پیلاو نہیں دودھ پیلانے سے گیس پیلاو آلٹرنیٹ کر لیں آپ اس کو دہی کی صورت میں کھا لیں بہتر پیلانے کے لئے دودھ پیلانے کے لئے آپ کے لئے دودھ پیلانے کے لئے یہ ہمارے ہم ایسی دکھر دکھر ہے آپ کے لئے پیلانے کے لئے بڑوں میں بڑوں میں بھی ویٹمان دی کی کمی ہوتی ہے جب آپ ویٹمان دی کی کم ہوگا تو آپ کیلشن کو بھی جیز خائیں گے پرابر دیجسٹ ہی ہوتا وہ تو اس کی وجہ سے بھی اس طرح کی پرابل سرائے نے بتایا نا چھت پر جا کے ایکسرسائز کریں دھوپ لیں اچھا آپ کے اندر بیٹھے رہیں گے اچھا میں بیٹھے رہتے ہیں میں آپ کو پڑے بیٹھے کی بہتے ہیں آپ کو کینی امیجن میں کوئی ویٹمان دی کینا میں نے کوئی کپسلز کھائیں اگجیکشنز پیئیں جو توڑ توڑ کے کہانی ہیں میرا ویٹمان دی اتنا ایک سیست ہے مہتر آپ اتنا ہائے ہے کہ آپ کہیں گے what is this ہائے ہونا بھی اچھی بات نہیں بہن میرا ہائے ہے اور میرا اس میں سے بھی نورمل لیویل پہ نورمل سے اوپر ہے میری رپورٹس بھی میرے موبائل پہ نورمل تو پر ٹوکسک ہو جاتا ہے تو میرا یہ اوپر ہے لیول ہائے اللہ بلکہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس گئے انہوں نے کہا آپ نا وائٹمان سی کے شورٹس لگوائیں اس سے ہوگا کہ دی جو آپ کا فلش آؤٹ ہوگا اوکے ایڈون نو ہاوکم میرا دی اوپر ہے کوئی تو غزہ میں کوئی ایسی چیز لے رہے ہوں گی نا جس کی وجہ سے میں مالی چھٹی پہ تھا شاید گارڈنگ یہ کیا چیز ہے میری اپنے گھر کی وہ سبزیاں لگیں وائٹمان دی کا زیادہ ہونا بھی نقصان دیا ہے بلکہ طائبہ بتائیں ہاں لیکن وائٹمان دی اچھا ہونا لیویل زیادہ بہتر ہے بنسبت کم کے کام کے کم میں تو بہت پیٹیبولک دسودر ہڈیوں میں در شروع ہو جاتا ہے یا پھر کٹنی ایشوز ہو جاتا ہے موٹاپے کی ایک بڑی وجہ وائٹمان دی کی کمی بھی ہے یہ والی بات سے میں پک کروں موٹاپے کی ایک بہت بڑی وجہ وائٹمان دی کی کمی بھی ہے آپ ایکسرسائز بھی کریں ڈائٹ بھی کریں آپ کا نہیں موٹاپا جا رہا جب آپ چیک کرائیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی جہاں ایک ایک سپرٹ موجود ہے میں ان سے یہاں وہ ماں جو چاہتی ہیں ان کے بیٹے بھی جم جائیں تو میں نے یہ سنا ہے کہ اگر آپ جلدی جم لڑکے شروع کر دیتے تو ان کا قد سنا ہے میت ہے یہ میت ہے یہ پوچھنا چاہتی ہو نا یہ بتائیں لوگوں کو بتائیں کہ اگر آپ جلدی جم شروع کر دیتے تو ان کا قد نہیں بھرتا نہیں اس طرح اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کو دیکھیں اگر بچے کا آرٹمینٹلی پہلے سے وائٹمین ڈی لو ہے اب اس کی گروئنگ ہے دا سال کے میں باہر نہیں آتا میں اپنے چھوٹے بچے کا ٹیسٹ کروایا ایٹی ایرز کا نائنی ایرز کا تو اس کا بھی وائٹمین ڈی لو تھا اچھا تو وہ جب اس طرح سے وہ بچے چلتے 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 وہ سفٹین تک آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہائٹ نہیں بڑھ لی یہ پروسم میں ہوتی پھر جیم شروع کر دیتے ہیں اس میں جیم یہ ہوتا ہے پھر وہ وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ کی فیملی کے اوپر ڈی پینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ہیریڈیٹری آپ کی کاریکٹرسٹکس آپ کے فیملی لیکن اس کے ساتھ اگر آپ جلدی شروع کر دیتے ہیں تو چونکہ وہ کیا کہتے ہیں ویٹ لفتنگ تو پھر آپ کی بون پر پریشر تو ضرور آتا ہے آپ پول کرنے ملی چیزوں سے دیکھیں لور بیک پریشر جب آپ کو ہیوی سکوٹس کر رہے ہیں اس میں پریشر آئے گا آپ وہ چیزیں آپ فری سکوٹس کر لیں آپ ویٹڈ نہ کریں سویمیں انکل یعنی کہ امیت کچھ حد تک صحیح ہے بچہ پچھتے ہیں بچہ پچھتے ہیں بچہ پچھتے ہیں بچہ پچھتے ہیں تو چھوٹی آئیج میں چھوٹی آئیج میں یہ بھی کہتے ہیں شاہستہ کہ بچیوں کے بال زیادہ لمبے نہیں رکھنے چاہیے جب وہ چھوٹی ہوتی ہیں ان کا قدر روک جاتا ہے بلڈ لے لیتی ہے بال سونا تو یہ ایسا بھی بچ سونا ہے کہ تمہیں بال کٹواؤ تمہاری کوئی صحت بنے گی میں نے بھی سنیا میں یہ اس لیے صحت میں پکڑی ہے سارا تو بال لے جا رہے ہیں اس سارے معاملے میں ایک کوئی تھوڑا ذائقہ ڈالنے کے لیے ہمیں یہ بتائیں کہ ڈائٹ تو کرتے ہیں ہم لیکن جو ورک آؤٹ اور اس پوری روٹین کے بھی چیٹ میل کی کیا اہمیت ہے مسترہ پائے پہلے مجھے بتائیں آپ نے ٹوپک کیوں چینج کیا کیونکہ ہمیں یہ سمجھ جا رہی ہے وہ بات کی ہے نو کہ جو سارا خون ہے وہ بال لے جاتے ہیں آپ دونوں کو تو جس ہم نہیں لگ رہا ہوگا خون یہ تو مجھے بتائیں میں نے ٹوپک کیوں چینج کیا اس کو جواب تو رہ گیا شاہستہ سے لے نا میرے چیزیں ہوتی ہم میں پاس جا ڈاک ساب لوگ آتے ہیں انکر ڈائٹ ان کی کنٹرول کرتے ہیں تو وہ ان سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ ڈاک ساب ہم ہفتے میں ایک چیٹ میل کر سکتے ہیں یا مہینے میں چیٹ میل ہم نے کب کرنا ہے اس پر ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ڈائٹ تو ہم کر رہے ہیں بیٹ میں ایک چیٹ میل بھی ہونا چاہیے تو ہمارا چیٹ میل ہوتا تھا یہ اتنے اچھے ٹرینر تھے کہ یہ مجھے اور مہم مرزا صاحب تھے اور ہم لوگوں کو یہ خود چیٹ میل کروانے لے کے جاتے تھے اتنا بڑا تھال آتا ہے کڑائی کا اور کہتے ہیں کھاؤ اب کھاؤ میرے سامنے کھاؤ دیسی اس میں مرگی اور دیسی گھی اور ساری ویڈیٹیبلز اور سادھی روٹی اور کوئی کوڑنگ بھی کوئی نہیں لیا نہیں کوڑنگ نہیں لیا لیکن اس کی اہمیت بھی تو ہے نا چیٹ میل کی کیونکہ جو ڈیفیشنسی آپ کو پورے ہفتے ہیں آپ کو وہ ریکاور بھی تو کرنا ہے نا کارپ لے کے اچھے آپ میں دوبارہ واپس ہر بل کی طرف آتی ہوں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میرا uric acid بڑھ گیا تھا تو زندگی میں ایک چیز اور ہوئی مجھے کسی نے کہا تندے اور لاکی یہ کاتو آدھا کچا اور پانی میں اوبالو اور سبح نہار مو اس سے شروع کرنے سے پہلے مطلب کچھ کھانے سے پہلے وہ پی لو اپی اچھا جی میں نے کہا صحیح میرا وزن کام ہوگا یہ وہ تو ہر بل ہے اس کا تو کوئی سائد افیکٹ نہیں خیر جی ایک دن دو دن دل ہی نہ چاہے شروع کرنے کا اری ایسے کیا کیا ہو گیا پتہ چلا میرا تو صبح ویسے شوگر لو ہوتی ہے شوگر لو ہوتی ہے شوگر لو ہوتی ہے اور میں نے کہی سے سنا اور مجھے کسی نے مشورہ دیا میں نے یہ بھی نہیں جانا کہ اس کا اوبلاوا پانی یا چاہے پینے سے شوگر لو ہوتی ہے تو میں تو ویسے صبح ملکل ہوتی ہے شوگر لو ہونے سے آپ کا uric acid جلدی گام ہویا ہوتا ہے اور شوگر ہائے ہونے سے آپ کا uric acid بڑھ بھی سا جاتا ہے لیور فیٹی ہونا ہے uric acid کی تو کہانی چلی گئی نا بات کی تو بات کی بات کریں جیسے انہوں نے کہا اکثر آتو بات ہوا لوگوں کی شوگر لو ہوتا ہے سو کبھی کبھار ہربل چیزیں بھی بیٹھا سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا ہے کبھی اپنے experiment کر کے دیکھ لی جگہ ہمیں ہوتا ہی ہے کہ ہم بھار جاتے ہیں آپ تیز افتا ہے اتنی زندگی ہوگی تو یہ کافی کا مگ پکڑا آپ نے ایک براؤنی پکڑی کھا لی آپ کو براؤنی جس وقت آپ اس طرح کے کابز لیں گے براؤنی بسکٹ برےڈ تو آپ کو فوراں تو دو گھنڈے بعد بھوگ لگتی ہے لیکن اگر آپ پھل سے مورننگ شروع کر رہے ہیں جو کہ نیٹرل شگر ہے اس کے وقت آپ کو فوراں بھوگ نہیں لگتی ہے یہ شگر اٹریکٹ کرتی ہے دوسری چیزوں کو فوراں صورے دیر بعد اور سیارہ اور سیارہ ہماری اندر سے آواز آتی ہے چھوڑا سا بریک کے بعد دیکھتے رہے ہیں گوڈ مارننگ پاکستان آئیں آپ کو پتیاں پڑھائیں گوڈ مارننگ پاکستان آج آپ کے ساتھ ہمارے سلبرٹیز الگ الگ ایکسپیرینسز شیئر کریں فیضا ابھی ٹوٹکوں کے اوپر بتا رہی تھی فیضا تمہیں رہ گئے اور کوئی ٹوٹکے ایک ٹوٹکا وہ مجھے پتہ نہیں آپ نے مجھے چولا دینا ہے نہیں دینا ورنہ ایسی بتا دوں گی بغیر چولے کے بتا دو بغیر چولے کے بتا دو بغیر چولے کے بتا دو بہر چولا وہ اچھا نہیں ہے پھر میں بھی ایک ٹوٹکا بتا دوں گی ایسی پہلے شاید سفر شاید سفر بھئی میری تو ایسیل نیٹرسکل سلمنگ ٹی پی لیا ہاں اس میں سارے وہ والے حبز ہیں نہیں تو کیا ہم نے بھی یاسر بھائی کی طرح فون کر کے مقبال نہیں ہے ہم نے کہاں سے خرید نہیں ہمیں بتا دے میرے ایسی کبھا منگا لو کہہ رہا ہے نظر ہم نے کہ پتہ نہیں ماسوم بنیا ہم وہاں سے ملتا ہم وہاں سے بہتا نہیں بتا دو کہاں سے ملتا ہے وہ ہمارے اتنا لویل کسٹمر ہے نا اتنا لویل ہمیشہ جب ختم جاتی ہے یار پلیز اب جب پلیز آتا ہے ہمارے پر چل جاتا ہے یاسر کا ملتا ہے لیکن آپ لوگوں کو کہاں سے ملتا ہے پتلا ہو پتلا ہو چکا ساری وہ والی ہرپز ہیں جو آپ کے ڈیجیسٹیو سسٹم کو تیز کرتی ہیں جب یہ تیز ہوتا ہے یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ڈیجیسٹیو سسٹم آہستہ 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 لگش ہوتا ہے نیچلی ایک بھوست ملتا ہے نیچر ڈیجیسٹیو سے پہلے بھی لے سکتے ہیں چلی اب آپ بھول سکتے ہیں میرے تو کیونکہ گھٹنے میں پروم ہو گئی تھی میں پانچ مہینے چھے مہینے سے جم جائیں نہیں سکتی تو اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی تو جب جب مجھے بہت جلدی ویٹ لوس کرنا ہوتا ہے اور میرا کوئی ایسا کوئی کام ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کیونکہ ہماری ڈیٹے مہینے مہینے کے لئے لوک ہوتی ہیں ایسا ایونٹ ایسا شو جس کے لئے مجھے لگتا ہے کیا آپ تو لوگ ڈی بیسٹ یا یوں یہ تو پھر میں گیا کرتی ہوں یہ کعوہ پینہ شروع کر دیتی ہوں یہ ہماری امی بناتے ہوتی تھی نوٹ دہ سینیمن جو گھر میں چولے کے ڈروزوں وغیر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے سیڈی کھڑی ہوئی لکڑی وہ نہیں جو گول والی سینیمن رول والا ہوتا ہے وہ کہاں کا ہوتا ہے ایکشوال سینیمن ملتی وہ کہاں کا ہوتا ہے وہ بہار کا نہیں ہوتا ہے ایجپٹ کا ہوتا ہے وہ کہاں کا ہوتا ہے مجھے یاد نہیں ایجپٹ کوکنگ شو میں کیا گیا گیا تھا ہاں پتہ نہیں وہ کہیں ہوں کہیں جو ہوتا ہے میں تو پنساری کی لہور میں ہے دکان ہوتا ہے مل جاتا ہے اور اچھی لاؤنگیں یہ سارے سینیمن ہیں یہ تو بڑی گرم مسائلوں یہ سارے پنساری کی دکانوں سے لینے چاہیے ہیں ویسے بھی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سن لے جو گرم مسائلے جتنے بھی اچھے والے ہیں وہ پنساری کی دکان سے اٹھائے کریں کیونکہ ہوئی تو آپ کو پانی میں خالص والی سپینہ وینہ بھی ہوتا ہے تو میں کیا کرتی تھی کہ ابھی بھی یہ کر رہی ہوں اور اس میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ گول والی سینیمن اگر نہیں ہے تو اس کا پاورڈر پسوا لیں یا پسوا مل گیا اگر بزاری آپ کو کہیں سے تو وہ آپ نے پانی لیا دو کپ اور دو کپ پانی میں آپ نے سینیمن پاورڈر ہاف سے بھی کم چمچ آپ نے اس میں ڈال دیا اس کے بعد آپ نے تھوڑے سے پودینے کے پتے ویڈ ڈنڈی ویڈ ڈنڈی آپ نے اس کے اندر ڈال دی اس کے بعد جو زیرہ ہوتا ہے وہ پورا ایک بڑا کھانے کا چمچ سفید زیرہ آپ نے ڈال دیا زیرہ تو ہر طریقے سے حاضر میں اچھا ہے کھائیں پیئے دبلے ہو جائیں جب آئیں یہ خاص طور پر زیرہ تو ان عورتوں کو بھی پینا چاہیے جو فیٹ کرا رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے تو بیسٹ ہے زیرہ استعمال زیادہ زیادہ کریں اس کے علاوہ پھر آپ اس میں کیا کریں کہ نیبو کے جو سلائس ہیں وہ وغیرہ کاٹ کے آپ ڈال دیں ادرک وغیرہ میں استعمال کرتی ہے تو اسے تھنڈ میں جیسے سردیاں آجا لاہور میں تو آپ کو میں یہ سیزن اس لیے بتا رہی ہوں اور اگر گرمیاں چل رہی ہیں تو آپ نے ادرک وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا تو اس کا اچھی طریقے سے ارک نکالیں جب یہ اپنا رنگ چھوڑ دے ہلکی آنچ پہ اور یہ دو گلاس سے ایک گلاس میں رہ جائے تو بس چھوڑکی بھر جو چھوڑے چائے کا چمچ ہوتا اس کا دو تہائی کم کر کے آپ کوفی تھوڑی سی اس کے اندر ڈال دیں اور پھر اس کو چھاند کے آپ کپ میں نکالیں اور اس میں تھوڑی سی جو دیسی آمبال دیجیس ہم کہتے ہیں صحیح پنساری کی دکان والی وہ ایسے بس اس کو توڑیں اس کا کوئی پورٹر شوڑٹر زورت نہیں ہو تو اس کو آپ ایسی ہاتھ میں دبائیں تو چھوڑکی سے اس کے اوپر آ جاتا ہے وہ اپنے کپ میں اپنے اچھی تک سے سکویز کرنی ہے اور آپ کے پاس بیری کا شہد ہے وہ چھوٹی مکھی کا شہد ہے تو تھوڑا سا وہ آپ اس کے اندر ایٹ کر کے تو آپ اس کو ٹکا کے کافی سارا کچھ اس کو مکس کر کے گول گھوما کے آپ اس کو پی جائے اور دیلی اس سے اتنی جلدی ویڑ جاتا ہے سب سے پہلے آپ کا فیس کا پیٹ اس سے بہت جلدی کم ہوتا ہے اس سے آپ کا جو ہائپیٹنشن ہے گھٹ پیشن ہے جانگ ورما پیشن ہے گھٹ سب سے پیٹے پیٹے یا Pamir 남ائی جو خڑوں کے چین میں موكسی ہے ماتون گھٹ سب beş سکت ہے جو ح değ هوا solidarity چانگ اہا کامیا ہے ماتون گھٹر یہ پہنچنے کولے ہے اچھا لیچ کھی مات یاد اس نے کھ شوڑی آیا چنگ میں یہ卑ھا تھا ای زیاد BLEE چین میں اگر یہ چیز ہے تو سانہ مکھی بھی ہے سانہ مکھی بھی ہے جو بیسکلی پیچ کی فیٹ پر بکام کرتی ہے تو پینا تو چاہیے بلکل اور یہ آپ ایک دفعہ بنا کے بعد بعد نہ ٹائم انویسٹ کریں اتنا ٹائم آج کے زمانے میں کسی باز نہیں کریں صبح بنا کے رکھ لیں ایسی چیزیں ایسی ہوتی ہیں صبح بنا لیں اور پھر اس کو تھرموس میں رکھ لیں تھرموس میں نہ بھی رکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو خاص ٹیمپریچر پر یا روم ٹیمپریچر پر بھی جا ستی ہے یہ آئیس ٹی بنا کے بھی بھی جا سکتی ہے اچھے لوگ جیسے یہ والا میں جو کعبہ بتا رہی ہوں لوگ کیا کرتے ہیں زیرے کو چھان لیتے ہیں میں تو زیرہ پی جاتی ہوں بڑا مزے کہاں بڑا اچھا صحیح طریقے سے تم بیٹا کوئی اور مخلوق ہو نہیں نہیں آپ یقین کر میرے گھر میں جو مہمان آتا ہے نا اس کو کھانے کے بعد بھی دیتے ہیں تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے وہ بار بار اسی بھی مانگ مانگ کے لے کے جاتے ہیں اور کسم کھانا تو اچھی بات نہیں ہے تو کسم کھاتا ہی جھوٹا بند ہے لیکن واقعی میں آپ کو بتاؤں میں دیپریشن میں چلی گئی تھی میں موٹی ہو گئی تھی میں کچھ کر نہیں پا دیتی میں ایکٹیو بھی ہوئی میرے بون کے پینز کم ہوئے بہت زیادہ درد میں تھی میں یہ بہت اچھا ہے اب آز رہے گئے یہ درد نہیں ہے میرے جسم میں تو اب میں سائکل کر لیتی ہوں باہر کیونکہ لاہور کا موسم پر تند آگئی ہے اب سائکل کر لیتی ہوں بچیوں اکیل اکیل چلاتی تھی میں کھڑے جاتی تھی اچھا جیسے یہ ٹرینر نے بریک کے داران بھی مجھے مشفرہ دیا دیان کو گھٹوں کا پروبلی یا کوئی جوئنٹ کا پروبلی ہے ان کے لیے سویمک پول میں ایکسائز کرنا چھوڑا اب بہتر ہے اب بہتر ہے اب بہتریننگ کرے اس میں آپ سوٹ بھی کر سکتے ہیں آپ فرانٹ کیکسائی کی کر سکتے ہیں کیکبیک کر سکتے ہیں اور جن کا وزن بھی بہت زیادہ ہے وہ جب شروعات کرنے لگے ایکسرسائیز کی تو وہ بھی سوئے جیسے آپ جانتے ہیں جن کو گھٹنوں کا پین ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں ٹرےڈمل نہیں کرنے چاہیے اب آپ بتائیں ازن سٹرکٹر کے سہی ہے کہ ایک نیچرل چیز نہیں ہے نا آپ گراؤن میں باگ کر لیتے ہیں آپ کو کچھنی ہوگا وہ آپ کو خود دل لے کے چل رہی ہے اس نے آپ کو کھیچنا ہے آپ نے بلکل اس میں تو پروبلم رائے گی ہے یونس خان صاحب ہمارے جو ہیں لیجنڈری کرکٹر یونس خان صاحب وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کراچی میں ورکاوٹ کرتے ہیں تو وہ اکثر کیا کرتے ہیں کہ آپ جتنی دیر اس پر ٹرینٹمنٹ پہ لیت سے آپ آدھا گھنٹہ بھاگے ہیں وہ سامنے آپ وہاں سے نا سی ویو دکھتا ہے وہ گیتے ہیں یہی ورکاوٹ آپ پندرہ منٹ باہر جا کے کریں اس کا زیادہ ایک بہت چیز پھر کہا ہے اس پر ڈیسے آپ نے اپنے آپ اس بنیدے کیا کرتے ہیں حیث ہی موالارے منٹ ڈرلوکود رائے ہیں اور آپ پر زیادہ میں رہتا ہے اس کا زیادہ اور وہ نہیں جا سکتا تو بھی ٹرینٹمنٹ ہے اس میں بھی اپنے جیسے آپ نے 45 منابس کریں کراکٹو کرنا ہے اب آپ 45 منابس کریں آپ مدک کو ٹرینٹمنٹ پہ رہنگی نا اور آپ دیلی پر بھی ہوگی تو آپ کو انجری دو دیگی آپ اس میں شفٹ کریں آپ دس منٹ سائیکل کریں دس منٹ کبھی کا بار ہے نا اور انسپور جو بار ہے اور انسپور جو بار ہے اس میں ہم اسے ہی کرتے ہیں فور سیشن ہے آپ نے فوری فائی پورا کرنا ہے آپ کی کارڈیو بھی کیلئی کرنے کے بعد بیس منٹ کی ورک آؤٹ آپ کو سارا دن میں کچھ بھی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں میں یہ نہیں کھاتی میں اپنی صحیح کے ساب سے بتا رہی تھی ہو سکتا ہے کسی کوئی انسلین شگر کی یا ایسے کوئی پروblem نہ ہو تو ان کی ڈائیٹ پہ ہر ایک کی جسمانیت کے حساب سے ان کو اپنی چیزیں سوٹ کرتی ہیں ان کی کیا حرمونل issues ہیں ان کی باڈی کس طرح سے ان کی چیزوں کو ریکٹ کرتی ہے accept کرتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو ان کی باڈی جانتی ہے شایستہ کیا الگ ہوگی آپ کیا الگ ہوگی میری الگ ہوگی آپ لوگ کیا الگ ہوگی تو جس کو جو بھی سوٹ کرتا ہے وہ کچھ بھی کھاتا ہے بیس منٹ کی ورک آؤٹ بھلے آپ جم بھی نہیں جاتے سمبڈی don't have money to afford the gym the instructors they are expensive بلکل صحیح تو آپ بیس منٹ کی ورک آؤٹ چاہے آپ گھر کی سیڑھیاں چڑیں اتریں سائیکل کر لیں بھاگ لیں بیسکل آپ کا جسم روان ہے پکڑم پکڑائی کھیلیں چھوٹے بچوں کے ساتھ بھاگم دوڑی کر لیں یا پھر آپ تپڑی لگا لیں صحیح طریقے سے بیٹھ کے یا پھر آپ جھڑو لگا لیں جھک کے اوٹھ کے صفائی دسٹنگ تیز ایکٹیوٹی کے ساتھ بیس منٹ this is enough وہ آپ کو پھر اس پوزیشن پہ نہیں لے کے جائے گی جسے ہم آپ بات کر رہتے ہیں the trauma the disease دیکھے ورک آؤٹ نہ کرنے کی تو کوئی بجا ہی نہیں ہے مجھے آج بھی یاد ہے استاد مہترم نے مجھے یہ تک بتایا کہ جب آپ سو کے اٹھیں آپ کے بعد جم جانے کا وقت نہیں ہے آپ سو کے اٹھیں لائیں پلے واہما پلے ہیں شروع جو کریں deuxième بستر پیں آپ تہنے پہ بہن پہ پس سو بائی کرسے نہ کرسکے ریسے رہے ہیں اور شانہ رہا ہے آپ کو دانس کریں وہ شایر کیا ہے اب ہمارے ناظرین دیکھنے والوں کے لیے کہ اچھا پرویام ان کی ہیلتھ کے لیے بلکل اس پہ ان کو لازمی جو ہے وہ اور خوددارہ جم کو اور ایکسرسائز کو اپنا دبلہ ہونے کا ذریعہ نہ سمجھیں ہاں جب بلکل ہاں شایستہ کلینک جاؤ پیشنٹ ویٹ کریں خوددارہ ہاں پاکستان کل ملیں گے ہاں پاکستان کل ملیں گے